موسیقی موسیقی تفسیر سورہ محمد مدنی سورت چار رکوات تھرٹی ایٹ آیات اور ترتیب کے اعتبار سے فورٹی سیونت نمبر پر آنے والی سورت اس سورت کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر دو میں فکرہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آو اس حوالے سے اس کا نام سورہ محمد اسی طرح ایک اور نام سورہ قتال بھی کچھ تفسیر میں اس کے حوالے سے دیا گیا ہے کہ آیت نمبر بیس کا فکرہ وَدُكِّرْ فِي حَلْ قِتَالِ کہ ان کو قتال کا ذکر اور اس کا تذکرہ کرو اور اس کی یاد دہانی اور نصیحت قتال کی یعنی جنگ کی نصیحت کرو تو گویا سورت کے دو نام سورہ محمد اور سورہ قتال اگر ہم تاریخ پر اس منظر دیکھیں تو یہ وہ سورت ہے جو ہجرت کے تھوڑی ہی دیر ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے ایک چھوٹی سی مدینہ کی ریاست جو ہے اس کا اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کا قیام ظہور بزیر آیا ہے اور ہر طرف سے مسلمانوں کو مخالفت اپوزیشن کا مقالبہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پھر ساتھ ہی اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہر طرف سے حملے اور دھمکیاں اور ہر قسم سے خوف کا معاملہ ہے تو مسلمانوں کو اس پیسے نظر میں ہم جانتے ہیں کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو جنگ اور قتال کی اجازت دی تھی مدنی دور میں مسلمانوں کو مکھی دور میں مسلمانوں کو جنگ کتال اور قفار کے ساتھ لڑنے پر ممانعت کی گئی تھی اور کہا گیا اتا قفوائی دیاکم کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو پھر جب مدینہ ہجرت ہوتی ہے تو پہلے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت اور پھر سورہ بکرہ میں جنگ کا حکم دیا گیا اور اس حوالے سے سورہ محمد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے میدان جنگ میں ملنے والے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیا معاملہ کرنا ہے اس کے طرف رہنمائی کی گئی اور یہ وہ ابتدائی احکامات ہیں اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی وضع کر دیا گیا کہ تمہارا آئندہ اس ریاست میں مشکین کے ساتھ معاملہ کیسا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے ضائع ہو گئے رائے گاں ہو گئے بھٹک گئے ان کے عمل ختم ہو گئے کوئی اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ محمد کے بالکل آغاز میں ایک گروہ جو ایک خاص عمل اور سرگرمی کرنے والا ہے ان کے عامال کے ضائع اور رائے گاں ہونے کا تذکرہ فرمایا کن کے عمل ضائع ہو گئے اللہ زینہ قفر و ستوان سبیل اللہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یعنی وہ لوگ جو خود اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو ماننے کا انکار کرتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ خود ماننے سے انکار کرتے ہیں دوسروں کے ماننے پر بھی رکاوٹیں اور مشکلات اور روڑے اٹھکاتے ہیں سواد دو ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکنا یہ کیسا ہے اللہ کے راستے سے روکنے کے مختلف طریقے نظر آئے ہر دور میں رہے آج بھی ہیں اور رہیں گے یہ ہمیشہ ہی ہے اللہ کے راستے سے روکنا ایک تو قولی طور پر روکنا ہے کہ کوئی قولی طور پر یہ کہہ دے کہ تم فلاں کام نہیں کروگے کوئی شہر اپنی بیوی کو جب کہہ دیتا ہے کہ تم پردہ نہیں کروگی تو وہ کیا ہے وہ صدوان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکنا تم آج سے قرآن کلاس پر نہیں جاؤگی تم تبلیغ نہیں کروگی یا کوئی بیوی اپنے شہر کو کہہ دیتی ہے کہ تم تبلیغ اور تم اشانت اور تم دعوت یا تم نفاظ اسلام کی کوششوں میں اپنا حصہ نہیں ڈالوگے تو یہ قولی طور پر رکاوٹ ڈالنا یہ ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ مار پیٹ استہزا مزاقڑانا یہ وہ طریقہ ہے مار پیٹ کا زدقوب کرنے کا ٹارچر اور پرسیکیوٹ کرنے کا جو قریش مکہ کے ہاں نظر آتا ہے یعنی اتنا مارنا اتنا پیٹنا اتنی سختیوں سے دوچار کرنا کہ اگلا وہ شخص جو اللہ کے راستے پر چلا ہے وہ ڈر اور خوف سے رک جائے تیسرا طریقہ مزاق اور استہزا کا اس طرح مزاق بڑانا اس طرح استہزا کرنا اس طرح سائیکلوجکلی ہیومیلییٹ کرنا کہ اس راستے پر رکنے والے کہ قدم خود سے خود ٹھٹک جائیں جس کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں وہ رک جائے تو یہ تیسرا طریقہ ہے اور چوتھا طریقہ وہ جو نظر بن حارس نے وال کیا کہ وہ لوگوں کو کسی ایسی سرگرمی میں کسی ایسی ایکٹیوٹی میں کسی ایسی کام کے اندر ان وال کر لینا اور مگن کر لینا کہ وہ اللہ کے راستے پر چلنے سے رک جائے تو یہ چار طریقے زبان سے کہہ کے جبرن مار پیٹ کر کے یا پھر اس کو مزاک اڑا کے نکو بنا کے اس کو ایموشنلی اس کو سائیکلوجکلی اس کو اثابی طور پر پرسیکیوٹ کر کے اور یا پھر اس کو الٹرنیٹیو سرگرمیوں میں ایسا مہور مصروف کر کے کہ وہ اصل راستہ بھول جائے تیسے آج کے زمانے میں یہ کانسرٹس ہیں یہ ناچ گانے کی محفلیں ہیں یہ لمبے لمبے پانچ پانچ دستس دن کے پورے پورے مہینے کی وہ کرکٹ کی سیریز ایسے جاری ہوتی ہیں کہ صبح سے شام تک لے کر ساری ساری قوم جو ہے ان کے اندر ایسے انوالڈ ہوتی ہے کہ نہ باجماعت نماز کی فکر رہتی ہے نہ کسی اور عبادات کی نہ دین کی اشاعت اور تبلیغ کی فکر رہتی ہیں تو یہ سب سرگرمیاں اور یہ سب رویہ کیا ہیں وہ رویہ اس کے سارے عمل ضائع اور رائقہ ہو گئے جو لوگ ایمان لائے اور چنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے گویا ایک کرو تو وہ تھا جو نہ خود مانتا تھا اور ماننے والوں کو روکنے کا طریقہ اختیار کرتا تھا ان کے لئے تو بتایا گیا کہ ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے لیکن ایک دوسرا کرو وہ ہے جو خود مانتا ہے اور اگر اس کو کوئی روکنے کی کوشش کرے دھمکی دے خوف دے مارے پیٹے استہزہ کرے یا آلٹرنیٹیو سرگرمیوں میں مبتلا کر کے اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرے تو وہ ہٹتا نہیں ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احقامات کو مانتا ہے اس کے لئے کیا ہے اللہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور ان کے حال کو درست کر دیں گے دو انعمات مل رہے ہیں ان لوگوں کو اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی مانتے ہیں قرآن کو ماننے کے بعد قرآن کی مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد ان کی مانتے ہیں دو عنامات مل رہے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان اور عمل رکھنے والوں کا ایک ایمان ایک نعمت اور ایک عجر یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور دوسرے پھر میں ان کے حالات درست کر دوں گا آج اگر ہم دیکھیں تو اس حکم کا وعدہ ایک فرد کے لیے بھی ہے گھرانے کے لیے بھی ہے ایک معاشرے، ایک قوم اور پوری عمد کے لیے بھی ہے آج افراد افراد برائیوں میں ڈوبے ہیں گناہوں کی دلدل میں فسے ہیں اور آج افراد بدحال ہیں اگر آج ہم دیکھیں قوم اور معاشر اور امت کی سطح پر ہر قسم کی برائیاں اور ہر قسم کے گناہ اور ہر قسم کی نافرمانی اور خدود اللہ سے تجاوز عام ہیں اور آج امت مسلمہ اور آج ہماری اپنی قوم اور ہمارے ملک و ملت بدحالی کا شکار ہے بدحالی ہے زبوحبالی ہے پستی ہے ہر قسم کی زلت اور رسوائی مسلط ہو چکی ہے ان سب کو دور کرنا چاہتے ہیں کیا طریقہ ہے اگر ایک انسان چاہتا ہے ایک فرد چاہتا ہے فرد واحد چاہتا ہے کہ میری برائیاں مجھ سے دور ہو جائیں اور میرا حال درست ہو جائے میری بدحالی خوشحالی میں بدل جائے میرے برے معاملات اچھے معاملات میں بدل جائیں میری گناہ میری نیکیوں میں بدل جائیں تو اسے کیا کرنا ہے اللہ اور اللہ کے قرآن کی رسی کو تھام لینا ہے اسی طرح اگر ایک معاشرہ آج ہمارا معاشرہ ہر قسم کے گناہ فسق و فجور میں مبتلا ہے ڈوبا ہے غرق ہے آج ہمارے ملک و ملت ہر قسم کی بدحالی کا شکار ہے قرض ہے ہر قسم کے دھماکے ہیں فقر و فاقہ ہے ہر قسم کا انتشار ہے ہر قسم کا بگاڑ ہے خوف ہے دھمکیاں ہیں حملے ہیں ہر قسم ہی سے تو حالات خراب ہیں بدحالی پر بری طرح شکار ہے اگر چاہتے ہیں کہ ملک و ملت کے اندر حالات درست ہو جائیں یہ فسق و فجور کا امڑتا ہوا سیلاب رک جائیں تو کیا کرنے کی ضرورت ہے وہی جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے ایک ہے اللہ کی کتاب وہ سنتی اور میری سنت آج اگر ہم اپنے ملک کے اندر بگڑے ہوئے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں فسق و فجور کے طوفان کو روکنا چاہتے ہیں گناہ ظلم زیادی کی یلغار کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں ملک کی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنا چاہتے ہیں ملک کو ہر بہران سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو طریقہ ایک ہی ہے قرآن کو تھام لینا ہے قرآن کو آئین بنانا ہے قرآن کو نظام حیات بنانا ہے قرآن کو نظام حکومت بنانا ہے قرآن کو نظام قانون بنانا ہے اللہ برائیاں بھی دور کر دے گا اور اللہ حال کو درست کر دے گا اللہ نفاظ اسلام کی بہار ہمیں آنکھوں میں زندگی میں ہمیں دکھا دے یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے پس جب ان کافروں سے تمہاری مدھ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنے مارنا ہے یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح قتل دو تو جب تو تب قیدیوں کو مضبوط مان دو اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیعہ کا معاملہ کر لو تاں کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم کافروں کے ساتھ ملو اور تمہاری کافروں سے ملاقات ہو تو تمہارا پہلا کام بھی ہے کہ ان کی گردنے مارو تو مضبوط باندھو ان کو قیدی بناو اور پھر قیدیوں کے بعد چاہے ان کے ساتھ احسان کرو اور فدیعہ دے دو یہ قرآن کا حکم جیسے میں نے آپ کو سورہ توبہ کی ایک آیت کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ آیت بسا اکاد قرآن اور قرآن کی تعلیم کو ٹیرریزم کا ذریعہ ثابت کرنے کیلئے استعمال کی جاتی ہے یہ سورہ محمد کی آیت اور سورہ توبہ کی وہ آیت اور اس کے علاوہ بھی متفرق قرآن کی آیت کوٹ کی جاتی ہیں آیت کا اور سورہ کا حوالہ اور سپارے کا حوالہ دے کر کوٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے فلاں جگہ پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ کافروں کو مشرقوں کو اپنے دشمنوں کو ان کی گھات میں بیٹھو ان کو پکڑو ان کے ساتھ لڑو ان کی گردنیں کٹو ان کو کچلو ان کو پکڑو ان کو قیدی بناو اور میں نے تب بھی آپ کو یہ بات واضح کی تھی کہ ہوتا کیا ہے جب آیت اور سورت کا حوالہ دے کر ایک بات کوٹ کی جاتی ہیں اور بھولے بھالے مسلمان قرآن سے قرآن کی علم سے کچھ بہرہ سے مسلمان جب آیات کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ان کو وہاں پاتے ہیں تو وہ شاید اس پوری کی پوری ٹیررئرزم کی جو ایک ویو مسلمانوں کے خلاف کی گئی ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست کہاں جا رہے اور واقعی قرآن نے یہ کہا ہے حالانکہ یہ بات بہت دفعہ بتائی گئی اور اب پھر بتائی جا رہی آج کہ قرآن کے کسی حکم کو بلکہ ہر زبان کے کسی بات کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے پورے کے پورے پس منظر میں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے ریفرنس ٹو دو کانٹیکسٹ کے بغیر اگلے پچھلے جملوں کے معانی اور مفہوم سمجھے بغیر اس کو ریفرنس ٹو دو کانٹیکس اس کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے اس کے سمجھے بغیر اگر کسی ایک آیت کو نکال کے بعد سمجھنے کی کوشش کی گئی تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا بلکہ غلط مفہوم اور معانی انٹرپریٹ ہوگا اس آیت میں کیا کہا جا رہے کیا مسلمانوں کو یہ کہا جا رہے کہ گلیوں میں کوچوں میں سڑکوں میں بازاروں میں چوراہوں میں سکولوں میں کالچوں میں ہر جگہ مسلمانوں کو کہا جا رہے کہ کافروں کی گردنیں پکڑو دارول کفر میں جاؤ دارول حرب میں جاؤ جہاں تمہیں کافر ملتے ہیں ان کی گردنیں کٹو اور پھر ان کو پکڑو ان کو قیدی بناو ان کو مضبوطی سے باندو نہیں کہاں کہا جا رہے ان کافروں سے جب تمہاری مدھیڑ ہو کہاں پہ مدھیڑ کا مطلب سڑکوں گلیوں کوچوں چوراہوں میں نہیں ہے میدان جنگ میں میدان جنگ میں جب کفار مکہ دشمنان دین تمہارے پہ حملہ آور ہوں شریعت نے کیا سکھایا کتال کا طریقہ قاتلو ان سے لڑو کن لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو جو تمہارا جینا تنگ کرتے ہیں یہ ہے شریعت میں جنگ کا طریقہ تو لہٰذا اللہ نے یہ بتایا کہ اگر دشمنان دین مشرقین تم پر حملہ کریں اور میدان جنگ میں تمہارا ان کا آمنہ سامنا ہو تو ایسی حالت میں ان کی گردنیں کٹو کتال میں میدان جنگ میں مشرقین کی گردنیں کٹ کر ان کے قیدیوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ عام دارالکفر اور دارالحرب کا حکم نہیں ہے یہ خاص خاص میدان جنگ اچھا اب یہ حکم دیا گیا اور کتال کا حکم دینے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بھی آپشن دے دی کہ جن قیدیوں کو تم مضبوطی سے باندھوگے پھر ان کے ساتھ کیا کرنا یا تو ان کو قیدی بنانے کے بعد احسان کا معاملہ کرنا اور یا فدیہ لے کر ان کو رہا کر دینا یہ وہ اجازت ہے یہ وہ اجازت ہے جو غزوہ بدر سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ محمد میں مسلمانوں کو پہلے عطا فرمائی تھی کیا اجازت کہ ایک اپشن تو یہ ہے کہ قیدیوں کے ساتھ احسان کر کے ان کو آزاد کر دیا جائے اور دوسری اپشن یہ کہ یہاں ان کو فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے یہ اپشن گویا اب سورہ محمد میں غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور یہی اپشن ہے جس کے حوالے سے جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ ستر قیدی آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے غزوہ بدر یوم الفرکان میں ستر لوگ قتل ہوئے تھے اور ستر مسلمانوں کے ہاتھوں میں غلام بنے تھے قیدی بنے تھے اب ان قیدیوں کے حوالے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر سے مشورہ فرمایا تھا تو مشاورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہی مشورہ دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بھی مزاج کے مطابق تھا آپ نے فرمایا تھا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر اور حوالہ بھی اسی آیت کا ہی دیا گیا تھا مشاورت میں کیونکہ صورہ محمد میں فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کرنے کی لچک اور اجازت موجود ہے تو لہٰذا آپ ان سے فدیہ لے کر ان قیدیوں کو رہا کر دیں ایک تو مسلمانوں کو مال بھی ملے گا فدیہ کا اور مسلمانوں کو فائدہ بھی ملے گا فدیہ کا اور دوسرا یہ ہوگا کہ سختی کا ماملہ نہیں ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کے برخلاف کیا مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ان کی گردنیں کاٹیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے قیدی میرے حوالے کریں میں ان کا جو جو رشتدار ہے اس سے کہتا ہوں کہ اپنے رشتدار کی گردن کاٹیں تاکہ وہ محبتوں کی گردنیں کاٹنے والے بن جائیں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب کر کے دکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرمی کی طرف مائل ہوئے تھے آپ رحمت اللہ علیہ وسلم آپ میں سورہ محمد کی اس آیت کی موجودگی اور حکم کی اجازت کی بنیاد پر نرمی کا طریقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ مشورہ مانا تھا اور بدر کے قیدیوں میں سے اکثر کو مختلف طریقے سے فدیہ جو میں ابھی آگے بات کرتی ہوں وہ لے کر ان کو رہا کر دیا گیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر کے ان قیدیوں کی رہائی کا عمل پسند نہیں فرمایا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر و قطار رو رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اس درخت کے پیچھے مجھے وہ عذاب دکھایا گیا جو مجھے اور تجھے دیا جانے والا تھا اگر سورہ محمد کی آیت پہلے سے نازل نہ ہو چکی ہوتی تو کوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہاں پہ تذکرہ بھی دورالی جی سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا تم دنیا کی زینت چاہتے ہو یعنی کیا تم نے مال کے بدلے اپنے قیدیوں کو جات دے کے ان کو رہائی دے دی اللہ نے پسند کیا تھا کہ بدر کے قیدیوں کو کیا کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے رائے کے مطابق ان کو اچھی طرح کو چل کے ان کو قتل کیا جائے بہرحال یہ وہ آیت ہی جس کا حوالہ سورہ انفال میں ہم پہلے دیر چکے ہیں اسلام میں قیدیوں کے ساتھ اسلام میں قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا ہے لا اقراحہ فی الدین قرآن نے فرمایا ہے دین کے حقامات میں جبر نہیں ہے اسلام میں میدان جنگ میں جو قیدی ہاتھ آتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جاتا ہے چار آپشنز اویلیبل ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کو دین اسلام پیش کیا جاتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں یہی چار لائے عمل قیدیوں کے ساتھ اپنائے جاتے تھے یہ یاد رکھ لیجئے آگے بعد چلانے سے پہلے کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جیل خانے اور قید خانے موجود نہ تھے اور نہ ہی کوئی تصور ہے جو جنگی قیدی تھے ان کو بھی پابندے سلاسل کرنا اور ان کو بھی قید خانوں میں اور جیل خانے میں ڈالنے کا کوئی تصوری موجود نہیں تھا اسی لئے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں ساری سزائیں اسلام میں ساری سزائیں جو ہیں وہ فوری ہیں اسلام کے جتنے قوانین اور جتنی حدود ہیں اس میں فوری انسٹنٹ پبلک سزار ہے تاکہ وہ نگاہ عبرت بھی بنے اور ایک نمونہ عبرت بن کے وہ معاشرے میں اس برائی اور اس حدود سے تجاوز کے انستداد کا ذریعہ بھی بنے اسلام کے اندر قید کا تصور موجود نہیں ہے اسی لئے نہ اسلامی ریاست کے اندر جیل خانوں اور قید خانوں کا تصور ہے تو جب میدان جنگ میں قیدی مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کے ساتھ سب سے پہلا معاملہ جو کیا جاتا ان کو دین اسلام پیش کیا جاتا اگر وہ اللہ کا کلام سننے اور دین کے پیش کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیتے تو وہ دینی بھائی بنا لیے جاتے اور معاملہ یہی پر ختم ہو جاتا ان کو آزاد کر دیا جاتا لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر اگلا معاملہ ایک آپشن یہ ہوتی تھی کہ ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا جاتا تہے تیک کر کے ان کی گردنیں اڑاتی جاتی یہ ایک آپشن ضرور تھی لیکن حیات طیبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بہت بہت قلیل تعداد کے قیدیوں کو قتل کیا گیا مثلا اگر آپ دیکھیں تو غزوہ بدر میں ستر قیدی مسلمانوں کی ہاتھ آئے تھے ان ستر میں سے صرف دو کو قتل کیا گیا یہ دو کا نام اگر آپ دیکھیں تو ایک اقبہ بن ابی معید اور نظر بن حارس یہ نظر بن حارس وہی ہے جس نے لحوال حدیث قرید کر مکہ کے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو لوگ داخل ہوئے تھے ان سے روکنے کی کوشش ناچ گانا کہانی اس قسم کے قصے کہانیوں میں مفتلا کر کے ان کو اختیار کیا تھا اسی طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ احد میں احد کے کہندیوں میں سے صرف ابو عزا یہ ایک شکریہ تھا اس کو قتل کیا گیا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی میں بڑے شیر کہا کرتا تھا تو صرف ابو عزا کو اس کو قتل کیا گیا اسی طرح خیبر میں خیبر میں صرف قنانا ابن ابی حقیق اس کو قتل کیا گیا کیونکہ اس نے بدہہدی کا تو غزوہ بنو قریزہ غزوہ بنو قریزہ وہ واحد غزوہ ہے جس میں چھ سو یہودیوں کو تہے تیخ کیا گیا تھا اور ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو لونڈی غلام بنایا گیا تھا اور یہ بھی ان کے اپنے ہی پسندیدہ فیصلے کے مطابق تھا پیچھے اس تناب نے غزوہ احضا سورہ احضاب میں اپنے بنو قریزہ کا جو غزوہ تھا اس کے حالات پڑے کہ جب انہوں نے ہتھیار پھینگ دیئے تھے تو بنو قریزہ والوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ حضرت سعید بن معاذ کریں گے اور ہماری شریعت کے حقامات کے مطابق کریں گے اور حضرت معاذ نے جب حکم اور فیصلہ کہ ان کی لونڈی اور ان کے بچوں اور ان کی عورتوں اور ان کے مردوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس کا فیصلہ ان کی کتاب کے مطابق کیا تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ سارے کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا اور عورتوں اور بچوں کو لونڈی کو لام بنا دیا جائے گا یہ سخت ترین سزا تھی جو ایک غزوے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور یہ یہ خود کی اپنی ہی فیصلے کے مطابق انہی کی مرضی کے مطابق ان کی کتاب کے مطابق کی حکم اور یہ فیصلہ صادر کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے آم آمان کا اعلان فرمایا تھا یہاں تک آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں امان لے گا وہ اس کو ہماری پناہ ہے وہ ہم سے پناہ میں رہے گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس کو امہانی نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی تو لہٰذا یہ یہ طریقہ قتل کر دینے کا قیدیوں کو قتل کر دینے یہ ایک طریقہ ضرور تھا لیکن بہت تھوڑی تعداد قیدیوں کی مختلف جنگوں میں تحتیق کی گئی اور قتل کیا گیا اور یہ بھی یاد رکھیا گا کہ حیاتِ طیبہ میں اور اس کے بعد بھی اسلام میں جن قیدیوں کو قتل کیا جاتا تھا یا قتل کیا جاتا ہے حکم یہ ہے کہ پھر صرف تلوار سے ان کی گردن کار دی جائے گی ان کو عذیتیں دینا ان کو ٹورچر کرنا ان کو ہر طریقے سے بہت ہی ٹورچر کا اور بہت ہی بربریت کا شکار بنا کے ان کو تڑپا تڑپا کے قتل کرنا جیسے آج آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے وہ سارے کے ساری قومیں اور وہ یہود اور خنود جو آج اسلام کے اوپر ٹیررزم اور تشدد کا دین اور مسلمانوں کے اوپر سیڈیزم کا اتراز اور الزام لگاتے ہیں ان کا اپنا حال دیکھیں گوانتو ناما جا کے دیکھیں کس قدر عذیتیں ہیں اور کس قدر ٹورچر اور کس قدر پرسیکیوٹ کیا جاتے ہیں اور ترسا ترسا کے تڑپا تڑپا کے زخمی کر کے نڈھال کر کے مارا جاتے ہیں تو یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اسلام وحشیانہ طریقوں کی مخالفت کرتا ہے بربریت ظلم اور انسانی حقوق کی حفاظت کرنے کا دی اسلام کہیں ٹورچر اور سیڈزم اور ٹیررزم کی تعلیمات نہ عام کرتا ہے بلکہ پوری کی پوری مخالفت کرتا ہے بھرکیف یہ دوسری آپشن کے قیدیوں کو قتل کیا جائے تیسری آپشن ان کے ساتھ احسان کرنا اور چوتھی آپشن ان کے ساتھ فدیہ کالین دین کرنا قیدیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیسا احسان کے حوالے سے ایک تو یہ کہ جتنی دیر ان کو قید میں رکھا جاتا تھا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ حسن سلوک حسن اخلاق کا معاملہ کیا جاتا تھا دوسری بات ہے کہ احسان اگر ان کو قید کے بعد ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا تو جس شخص کے حوالے ان کو لونڈی غلام بنا کے کیا جاتا تھا تو اس کو احسان کا حکم دیا جاتا تھا اور تیسرا احسان کا مطلب یہ کہ احسان کر کے ان کو بغیر کسی چیز کے ان کو رہا کر دیا جاتا تھا احسان کا معاملہ حیات طیبہ میں متفرق واقعات آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے ایک قیدی سخیل بن عمرو یہ بہت آتش بیان قسم کا مقرر تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ غستاخی کے قلمات جو ہے وہ بولتا تھا جب کہ شکل میں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میں نبی ہوں یہ ہے میرا اور آپ کا دین اور یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درگ زر حسن سلوک اور قیدیوں کے ساتھ حسن معاملات کی تعلیمات اور پھر وہ واقعہ حضرت سمامہ بن حسن حضرت سمامہ بن حسن مسلمانوں کے بہت کٹر دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت شدید نفرت رکھنے والے تھے انہوں نے اپنے قبول اسلام سے پہلے رسول اللہ کی قتل کی سازش میں بھی حصہ لیا اور مسلمانوں کے خلاف جب ایک جنگی مارکہ میں شامل تھے وہ جنگی مارکہ جب ان کے قبیلے کے ہاتھوں بہت سے مسلمان دیا گیا واقعی میں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بکری کا دودھ سمامہ بن اسال کے لیے بھیجا جاتا تھا جتنی دیر وہ قید رہے یہ ہے وہ احسان یہ ہے وہ احسان یہ ہے وہ حسن سلوک یہ ہے وہ حسن معاملات جو دشمنوں کے قیدیوں کے ساتھ کرنا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن اسال کے پاس پہنچتے ہیں آپ تشریف لے جاتے ہیں سمامہ بن اسال مسجد نبوی کے ستون سے بندہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سمامہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں ایک سردار تھے راوی کہتے ہیں کہ حضرت سمامہ بن اسال نے فرمایا وہی سلوک جو ایک سردار کے ساتھ کرتا ہے اور پھر راوی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اگر آپ مجھے آزاد کر دیں گے یعنی احسان کر کے مجھے آزاد کر دیں گے تو آپ یقینا ایک ایسے شخص کے ساتھ احسان کریں گے جو احسان فراموش نہیں یعنی میں احسان فراموش نہیں اگر آپ احسان کریں گے تو میں آپ کے احسان کا بدلہ ضرور دوں گا دوسر بات اگر آپ میرے لیے میری قوم سے فدیہ مانگیں تو میں اس قوم جس نے آپ کے قوم کے لوگوں کا خون بہایا ہے یعنی پھر بھی آپ زیادتی نہیں کر رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اگلے دن پھر آپ تشریف لائے آپ نے پھر یہی سوال دہر آیا سمامہ نے پھر وہی تینوں جواب دیئے آپ تیسے دن پھر تشریف لائے پھر یہی سوال دہر آیا گیا سمامہ نے پھر یہی تینوں جواب دہر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معاملہ فرمایا آپ نے فرمایا سمامہ کو کھول دو ان کو آزاد کر دو یہ وہ رویہ ہے بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا یاد رکھئے دین بزورش شمشیر نہیں پھیلا تھا دین آپ کے حسن اخلاق آپ کے حسن سلوک آپ کے درگزر آپ کے معاف کرنے اور آپ کے بہترین معاملات سے پھیلا سمامہ بن سال رضی اللہ تعالی عن اس وقت مدینہ کی بستی سے جب آزاد کیے گئے تو نکلے مدینہ کے باہری تشریف لے جاتے ہیں چشمہ پاتے ہیں وہاں پر وضو کرتے ہیں پاک صاف ہوتے ہیں اور محمد کی خدمت میں خاصر ہو کر کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہوں مجھ سے بیعت لیجئے نبی کلمہ پڑھاتے ہیں بیعت لیتے ہیں اور حضرت سمامہ وعدہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں خدا کی قسم خدا کی قسم مجھے آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ دین پہلے کوئی نہیں تھا اب آپ کے دین سے زیادہ پسندیدہ اور بہترین دین میرے نزدیک اور کوئی نہیں پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم قبول اسلام سے پہلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ذات ناؤزب اللہ آپ کی میرے نزدیک تھی اور اب میں قسم کھاتا ہوں اب آپ کی ذات میرے نزدیک سب سے محبوب ذات ہے اور پھر سمامہ من اصال نے یہ بھی کہا کہ میں اس بات کا بھی احد کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہوگا جتنی جتنا مال جتنا وقت جتنی صلاحیتیں میں نے اسلام کی مخالفت میں لگائیں اس سے زیادہ میں اسلام کی محافظت اور معاونت میں پیش کروں گا یہ وادہ کرنے کے بعد حضرت سمامہ بن اصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر رخصت ہوئے اپنی بستی اپنے قبیل والوں کے پاس جا کے دین اسلام وہاں پتا چلتا ہے کہ مکہ کی بستی میں کہت ہیں اعلان کر دیتے ہیں مکہ والوں وہ وہ مال وہ پورے کا پورا غلہ جو تمہیں مجھ سے پہلے میری بستی والوں سے ملتا تھا اب مجھ سے غلے کی مدد کی امید نہ رکھنا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کہ تمہارے تم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو کافر ہو تو میں تو ان کے دین میں داخل ہو گیا اب مجھ سے غلے کی مدد کی امید نہ رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کو حضرت سمامہ بن السال کے اس اعلان کی خبر ملتی یا دی جاتی ہے آپ فرماتے ہیں اسامہ ایسا کرنے سے باز رو یہ ہے مواسات کا طرز کہ ایک مسلمان فرد ایک مسلمان حکومت ایک مسلمان ریاست صرف کسی غیر مسلم کسی ضرورت مند کسی حاجت مند کافر مشرق بد پرست کی مدد کر سکتی نہیں ہے اسے کرنی ہے یہ ہے رحم کا عام پیغام نبی صلی اللہ علیہ نے خود بھی مکہ والوں کے لئے غلہ بھیجا تھا اور سمامہ بن اس سال کو بھی رکھنے سے شدت سے منع فرما تھا یہ ہے وہ خوبصورت دین کی تعلیمات اب پھر ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ یہ صرف طریقہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ 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 جا گیا تھا ابو عزیز ان قیدی کا نام ہے یہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تو ابو عزیز بتاتے کہ مجھے جن انساریوں کے گھر میں رکھا گیا تھا وہ خود کیا کرتے تھے وہ خود صرف خجوریں کھا کے رہ جاتے تھے اور مجھے روٹی اور سالن کھلاتے تھے آپ کو پتہ مدینہ کی وستی میں خجوریں تو ان کی اپنی لوکل پروڈکٹ تھی وہیں پہ خجوریں اگتی تھی لیکن گندم کی روٹی انہاج ان کے یہاں لوکل پروڈیوس نہیں ہوتا تھا گندم باہر سے آتا تھا کیا پتہ چل رہے وہ انسار کے ساتھ تھی اس قیدی کو جن کو ان کے گھر میں رکھا گیا تھا اس کے ساتھ کیا حسن سلوک ہے کتنا خوبصورت معاملہ ہے کہ خود تو لوکل کھانا کھاتے تھے اور امپورٹڈ خوراک اپنے گھر میں رکھے جانے والے قیدی کو کھلایا جاتا تھا یہ ہیں وہ تعلیمات اور یہ تھے وہ صحابہ اکرام جو نبی کی صرف محبت کے دعوے نہیں کرتے تھے صرف وقیدت کے لئے محفلیں برپا نہیں کرتے تھے اتباع سنت کرتے تھے اپنی زندگی کے ایک ایک شوپے میں اللہ ایسے اتباع کی توفیق عطا فرمان بہرحال جی اس کے علاوہ جو پتہ چلتا ہے قیدیوں کے ساتھ جو اگلا معاملہ چوتھی اپشن کی جاتی تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کیا جاتا تھا فدیہ کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ قیدیوں سے جو فدیہ لیا جاتا تھا جیسے بدر کے بعد جو ستر قیدی تھے نبی صلی اللہ علیہ نے چونکہ پڑھانے کا ذمہ لے اور جب مدینہ کے دس لوگوں کو پڑھانا لکھنا سکھا دے گا تو وہ اس قیدی کی ازادی کا فدیہ ہوگا دیکھ لیجئے یہ ہیں اسلام کی تعلیمات اور یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلیم کی سنت کی تعلیمات آج کہتے ہیں کہ اسلام دنیاوی تعلیم اور لکھنے پڑھنے کے خلاف ہے آج کہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہوگیا تو دنیاوی تعلیم کا فقدان ہو جائے گا اور آج کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن کی تعلیم دینے والے اور مدارس کے نظام اگر یہ عام ہوگئے تو شاید دنیاوی تعلیم وہ وہ اٹھ جائے گی ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام مرد و زن عورتوں مردوں سب کی تعلیم کی خاص اتمام کرتے ہوئے نظر آتے تو گویا ایک یہ فدیہ تھا پھر کچھ کے لیے مال دیا گیا اور پھر کچھ کو احسان کر کے بغیر فدیہ کے رہا کر دیا گیا اور پھر جو مال لیا گیا تو اس میں سے ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت ابو لاس بھی بدر کی قیدیوں میں موجود تھے اور ان کے لیے ان کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیٹی ہے وہ مکہ میں تھی اور جب فدیہ میں مانگا گیا تھا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے شہر کی آزادی کی لیے ہار بھیجا تھا اور یہ ہار کون سا تھا یہ وہ ہار تھا جس کو رسول اللہ نے جب فدیہ کے مال میں دیکھا تھا تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور یہ ہار دیکھ کر آنسو اس لیے جاری ہوئے تھے کہ یہ ہار وہ ہار تندیا تھا تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے دست مبارک میں وہ ہار اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ کون تھے آپ مدینہ کے سربراہ تھے آپ مدینہ کے سپہ سالار آزم تھے لیکن عدل دیکھیں انصاف دیکھیں اور کتنا مساوات کا درز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے وہ فدیہ کا ہار جو اپنی بیوی کی یاد دلا رہے جو اپنی بیوی اپنی بیٹی کی یاد دلا رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دست مبارک میں ہاتھ ہیں وہ ہار ہیں اور کتنی آجزی اور کتنی انکساری ہے آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ ہار زینب کو واپس کر دوں اور اس کے بدلے اس سے کوئی اور فدیہ طلب کر لوں دیکھیں یہ عدل دیکھیں یہ مساوات اور دیکھیں یہ انصاف کا درست اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم چاہتے تو وہ ہار رکھ سکتے تھے اور اگر آپ رکھ لیتے تو کوئی اطراز بھی نہ کرتا لیکن عدل کا پیغام انصاف کا ایک نمونہ امت کے لئے قائم کیا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں زینب کو یہ ہار واپس کر کے فدیہ میں حضرت عمر عبول عمر ان سے کچھ اور مانگ لوں اور فدیہ میں وعدہ کیا لیا تھا کہ عبول عمر جب مکہ سے مدینہ جائیں گے تو حضرت زینب کو مدینہ واپس بھیج دیں گے بہر کیف یہ کچھ معاملات تھے جو اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں قیدیوں کے ساتھ چار آپشن کی شکل میں قرآن کی کا پیغام دکھاتے اللہ ہمیں یہ سارے ہی رویے اپنے اسلام میں داخل کرنے کی توفیق قطاب فرمائے تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مختلف آپشنز جو ہیں وہ قیدیوں کے حوالے سے دے دی اور پھر فرمایا یہ تمہارے کرنے کا کام ہے اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے لیمٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لئے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے عمل کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا اور وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَّاتً بَلْ أَخْيَاؤنْ وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ان کو تم کیا نہ کہو ان کو مردانہ کرو وہ زندہ ہے بلکہ تم ان کا شعور نہیں رکھتے گویا شہید زندہ ہے کیسا زندہ اور کیسا حیات ہے حدیث وضاحت کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا شہید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا شہیدوں کی ارواح سب پرندوں کی شکل میں سب پرندوں کی شکل میں جنت کے باغات میں اڑتی پھرتی ہیں اور سارا دن اپنا رزق پاتی ہیں اور رات کو اللہ کے عرش کے ساتھ مولک کندیلوں میں تھکان نہ پاتی ہے کویا شہید حیات ہے اور شہدہ کی شہدہ کی ارواح جنت کے باغوں میں اڑتی پھرتی اور اللہ کے عرش کے ساتھ مولک کندیلوں میں تھکانا اور بسیرہ کرتی ہے حدیثی درجے بتاتی ہے کہ ایک شہید کو شہادت کے موت کی تکلیف صرف ایک سوئی کے سرے کے چبنے کے برابر ہے اور حدیثی بتاتی ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے اور حدیثی یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ وہ دو قطرے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں کون سے قطرے شہید کے خون کا قطرہ اور خوف خدا سے بہنے والا مومن کے آنسو کا قطرہ یہ وہ دو قطرے ہیں جو اللہ سبحانہ شہادت کونسا درجہ ہے کہ شہید کی روح اور شہید کے وفات کے بعد اس کے معاملات میں کتنا کتنی عزت کا معاملہ اور کتنی اشراف کا معاملہ کہ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جب وہ شہید سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم آپ کو چاہتے ہو تو وہ کیا کہتا ہے پائز ہو جاؤں وہ اچر وہ عزت وہ اقرام وہ اشراف جو ایک شہید کو نصیب ہوتا ہے ارے اس موت سے در تو دنیا کو پہلے آتا ہے جب موت شہادت کی مل جاتی ہے تو اس کے بعد جو عزت نصیب ہوتی ہے پھر وہ شہید یہ خواہش کرتا کاش میں سو دفعہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جاؤ اور شہید کر کے واپس زندگی عطا کیا جاؤ یہ وہ شہید ہے جو صرف خودی بخشش کا وعدہ نہیں کیا جاتا یہ وہ شہید ہے جو اپنے ساتھ بہت سو کی سفارش کرنے کا حق بھی دیا جائے گا تو اللہ نے یہاں پر فرما لیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے گا اللہ اس کے عمل کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا ایک تو یہ کہ عمال کا عجر دیا جائے گا دوسرا وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کا حال درست کرے گا اور ان کو اہل جنت میں داخل کرے جس کو جس سے وہ ان کو واقف کر چکا ہے یہ جو کہا جا رہے نا کہ شہید کو جنت میں داخل کیا جائے جس سے وہ واقف کر چکا ہے گویا جب جنت جنت میں داخل ہوں گے وہ اپنے جنت کے گھر سے واقف ہوگے حدیث پیس کی تصدیق کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ نے نے فرمایا قسم اوزاد کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ہر جنت اپنے جنت کے گھر کا راستہ اتنی آسانی سے پالے گا جتنا وہ اپنے دنیا کے گھر کے راستے کو جانتا اور پاتا ہے یعنی یہاں سے آپ کوئی کہے کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں تو کیا آپ کو مشکل ہوگی کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی اور کوئی کنفیوزن ہوگی بڑی آسانی سے آپ چلتے چلتے اپنے گھر چلے جائیں گے تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدم مضبوط جمع دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر سات میں یہ فرما دیا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ خالق مالک رازق رب مالک الملک ساری دنیا حاکم حاکمین اس کا مدد کی ضرورت یہ کیا معاملہ ہے اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے اس سے مراد اس دنیا میں دین کی اشاعت اور نفاظ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حضرت انسان کو تخلیق کیا تھا تو کیا فرما تھا انسان کو دنیا میں خلیفہ اپنا نائب اپنا جانرشین بنا کر بھیجا گیا تھا اور انسان کو اس زمین کی خلافت اللہ کی نیابت اسی مقصد کیلئے دی گئی تھی کہ اس زمین میں زمین تو اس سب سے بڑے حاکم کی ہے لیکن اس زمین میں اس احکم الحاکمین کا نظام اس کا قانون اس کی خدود کو نافذ کرنے کیلئے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تو یہی ہے اللہ کی مدد اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے اللہ کے دین کی دعوت قرآن کی طرف دین اسلام کی طرف دعوت دینا اس کی دعوت اس کی ارشان قرآن و دین اور حدیث اور اسلام کی تبلیغ اس کا نفاظ اور دین کی حفاظت کتنا افضل ہے یہ عمل دین کی دعوت دینے والوں کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ احسنُ مِنْ دَعَائِ اللَّهِ اس شخص سے زیادہ اچھا وہ کون سکتے اللہ کے نزدیک وہ سب سے احسن ہے سب سے احسن سب سے بہترین شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بکھارے جو خالق کو مخلوق کی پہچان دے جو بندوں کو بھولا ہوا رب یاد کراتے دین کی طرف دعوت کتنا خوبصورت عمل کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے آپ کو خائر نمتن کا تاج پہنایا اور ساتھ بتایا کنتم خائرن امتن دیکھو تم بہترین امت ہو اخرجت لن ناز تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تم کیا کرتے ہو تم لوگوں کو دعونا تم لوگوں کو پکارتے ہو اللہ کی طرف اور کیا کرتے ہو تو بہترین امت اگر ہمیں مجھے آپ کو بنایا گیا تو اس بہترین امت کا سب سے پہلا کام کیا ہے وہ لوگوں کو اللہ کے خیر اور بھلائی کے دین کے حقامات کی طرف بلاتے تو اللہ کی مدد سب سے پہلے دعی اللہ اللہ کی طرف پکارنا اللہ کے دین اللہ کی تعلیم اللہ کے قرآن اور حدیث کو سیکھنے سکھانے کی طرف پکارنا اب ایسے بھی آپ کو بتائیں کہ بھلائی کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہی ہے جیسا بھلائی کرنے والا بھلائی کا راستہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسے بھلائی کرنے والا یہ اللہ کی دین کی مدد یہ پہلا کام ہے دعوت دعوت کے بعد تبلیغ یہ اللہ عمل ہے جس کا آپ نے خطبہ حجت الودا میں حکم بھی دیا جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے اور پھر آپ نے پہنچانے والوں کے لئے دعا بھی فرما دی آپ نے کیا فرمایا تھا الہی مسرور اور شاداب رکھنا شخص کو مسرور یعنی خوش شاداب یعنی فریش مسرور اور شاداب رکھنا اور شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک مہچا دیا یہ ہے اللہ کی مدد دعوت کے بعد تبلیغ تبلیغ کے بعد اشارت اور قرآن کی تعلیم قرآن نے حدیث نے کیا فرمایا تم میں سے بہترین کون ہے بیسے تو تم ہو ہی بہترین عمت لیکن تم بہترین عمت میں سے بھی مزید بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے جو قرآن کی دو آیات کو سیکھتا اور سکھاتا ہیں وہ سون نو فل کا حجر پاتا ہے جو قرآن اور حدیث کے ایک باپ کو سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ ہزار نو فل کا عجر پاتا ہے اور وہ قدم جو دین کو سیکھنے سکھانے میں کھا کالود ہوتے ان پر جہنم کی آگ حرام ہے یہ ہے اللہ کی مدد دین کی دعوت دین کی تبلیغ دین کی تعلیم اور اشاد دین کا نفاظ اور دین کی حفاظت دین کی حفاظت اسلامی سرخد کی حفاظت کی لیے ایک گھڑی بھر ٹھہر نہ اسلامی سرخد کی حفاظت کے لیے گھڑی بھر ٹھہر نہ ساری رات حجر اسود کے سامنے قیام کرنے سے بہتر ہے تو یہی چیز اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو اگر تم ایمان لائے ہو تو تم میں سے جو اللہ کی مدد اللہ اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس سے بڑھ کے رب معاملہ کرتا ہے بندہ مذکرون نہیں تم مجھے دل میں یاد کروگے میں بھی تمہیں دل میں یاد کروں گا تم ایک محفل میں یاد کروگے اس سے بہتر محفل کون سی فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا بندہ ایک ہاتھ آتا ہے رب دس ہاتھ آتا ہے بندہ چل کے آتا ہے رب لپک کے آتا ہے بندے کو اللہ فرما رہے تم میری مدد کروگے تو پھر میں تمہاری مدد کروں یاد رکھئے دین کی دعوت موجود ہے اگر تم اللہ کے دین کی دعوت اس کی تبلیغ اس کے اشاعت اس کی نفاظ میں اپنا کردار ادا کروگے دین کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کروگے تو پھر کون تمہاری مدد بھر آ جائے گا اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا سابرین کی مدد ہے ان میں سے سب سے پہلا کون سا ہے مجاخد بھی سبیل اللہ اللہ کی رام میں جہاد کرنے والا تم میرا کام کروگے تو میں تمہارا کام کروں آج لوگ جہاد کے لیے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے وقت اور صلاحیت یں نہیں پاتے دنیا کے کاموں میں ملوث ہو جاتے اپنے وقت کی کمی کا تذکرہ کرتے ہیں مختلف قسم کی معذرتیں پیش کرتے ہیں ان سب معذرتیں پیش کرنے والوں سے ایک سوال ہے اب سوچیں کہ ہم اپنے کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے بس اوقات دین کی اشاعت اور تبلیغ میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے نا کہ ہم اپنا کام کروں گی تو بہتر کروں گی یا میرا رب میرے کام کی زمانت لے گا تو وہ بہتر کرے گا یا میرا رب میرے گھر کی حفاظت کرے گا تو وہ بہتر کرے گا یا میرا رب میری میری اولاد وں رزق کی کوششوں میں ان چیزوں کو رکاوٹ نہ بننے دیجئے میں اپنے رزق کی کشادگی کی محنت مشکت کروں گی یا وہ رازق میری مدد کرے گا رزق رزق کے حوالے سے تو وہ بہتر کرے گا اللہ مددگار بن جاتا ہے اللہ معاون بن جاتا ہے حدیث بتاتی ہے نا کہ جب میرا کوئی بندہ جب میرا کوئی بندہ میرے کسی بندے کی مدد کے لیے نکلتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے نکلتا ہوں اور حدیث بتاتی ہے بہتدہ ہے اللہٰ سبحانہ تعالیٰ کے حدیثِ قدسی میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سابروں کی مدد کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر عبادت گزاروں، اطاعت گزاروں دائیوں، اللہ کی خاطر جمنے، سابر کرنے والوں کے لیے اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے پھر اللہ ان کی محبت کو العالم کے دل میں ڈال دیتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ اور کچھ نہیں تھامتے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ اور کچھ نہیں بولتے میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ اور کچھ نہیں سنتے اللہ ہمیں اپنے دین کی اشارت کی اللہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کی اس کے نفاظ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر تبلیغ اور تعلیم کی توفیق اطاف فرمائے اللہ فرماتا ہے تم میرے دین کی مدد کروگے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور کیا کروں گا میں تمہارے قدم مضبوط جمع دوں گا یہ جو تمہیں ثابت قدمی نہیں ملتی دین میں تم قرآن سنتے ہو عمل کرتے ہو پھر تم دنیا کے راستے پہ چلتے ہو کبھی مانتے ہو کبھی چھوڑتے ہو تم ثابت قدم ہو کے پختہ پا ہو کہ اللہ کا رنگ اپنے اوپر نہیں لگاتے چڑھاتے اگر دین میں ثابت قدمی چاہتے ہو دین میں مستقل مزاجے سے سراتے مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو دین کی اشاعت اور تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالت کتا خوبصورت ہے انام چاہتے ہیں کہ قرآن کے طالب علم بننے کے بعد اللہ آپ کا معاون بن جائے اور چاہتے ہیں کہ قرآن کے طالب علم اور اس تعلیمی نشست کے بعد آپ ثابت قدم رہیں تو کیا کرنا ضروری ہے دین کی دعوت دین کی اشاعت دین کے نفاظ اور اس دین اسلام کی حفاظت میں اپنا کردار ایک جماعت کی شکل میں عطا کرنا ضروری ہے کیونکہ جب کوئی گروہ جماعت بن جاتا ہے تو ید اللہ ہی فوقا جماعت پھر اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر ہوتا ہے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں نے بطر میں کی اللہ نے ان کو اپنی مدد بھی دی اور اللہ نے ان کے قدم بھی جمعے کیا حدبے نہیں کی کیا ہنین نہیں دیکھ چکے کیا غزوہ تبوک کے واقعات نہیں پڑے کیا خندق کے واقعات نہیں پڑے جب وہ اللہ کی مدد کے لیے اٹھے تھے اللہ کی دین کی مدد کے لیے اٹھے تھے تو اللہ مالک الملک سارے کائنات کے مالک نے کبھی ان کی مدد کے لیے ہوائیں کبھی پہاڑ کبھی سورج کبھی بھارش کبھی زمین کبھی فرشتے بھیجے تھے کے نہیں اور اللہ نے ان کو ثابت قدمی دی تھی کے نہیں ربنا سبت اقدامنا ربنا سبت اقدامنا یا مقلب القلوب سبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب سورف قلبی علی طعاتک رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے عامال کو بھٹکا دے گا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو نہ پسند کیا ہے جسے اللہ نے نازل کیا نہازہ اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیے کیا وہ زمین میں چلے پیرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ نے ان کا سب کچھ اُلٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سورہ محمد کی آیت نمبر بارہ میں فرما رہے ہیں کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے کن کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے کافروں کا کافر کیا کرتے ہیں کیا پہچان ہے کافر وہ ہیں جو دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لے رہے ہیں کیا رویہ ہے ان کے دلوں میں آخرت کے فکر نہیں عقیدہ آخرت سے نواقف ہیں آخرت کے پہچان نہیں کیا ہے ان کے زندگی کے طریقے چار دنوں کی زندگی کھالو پیلو مزے اڑالو وہ جو کہتے ہیں نا کھل کے جیو مزے سے جیو میری زندگی تمہیں اس سے کیا تو یہی اللہ فرما رہا ہے کہ کفر کرنے والے تو بس دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے لوٹ رہے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے کن کا آخری ٹھکانہ وہ جو کافر ہے اور کافر کیا کر رہے ہیں جانوروں کی طرح کھا پی رہے کوئی جانوروں کی طرح کھانے پینے والے ایک تو کافر ہے اللہ کی نظر میں اور جانوروں کی طرح کھانے پینے والوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے کوئی جانور کیسے کھاتے پیتے ہیں اس کو جاننا ضروری ہے کیونکہ ایسے کھانے پینے والے اللہ کی نظر میں کافر اور ایسے کھانے پینے والوں کا اللہ کی نظر میں ٹھکانہ جہنم ہے اللہم اللہ تجلنا منہم اللہم آجرنا من النار جانور کیسے کھاتا ہے جانور کی ساری زندگی کا مہور اور مرکز کھانا اور شہوت ہی ہے جانور کی سارے دن کی سرگرمی کھانے پینے کے گرد کھومتی ہے جانور کو دیکھا آپ نے ہر چیز کو سنتے ہیں جہاں چلتے ہیں پھرتے ان کی زندگی کا مقصد مہور کیا ہے کھانے کی تلاش صبح سے شام تک بس ایک ہی فکر ہے ان کو ہر وقت ان کو اپنے پیٹ کی فکر ہے کوئی بڑا کوئی اس سے اونچا فکر کا پیمانہ ہی نہیں ہر چیز میں مو ڈالتے ہیں ہر چیز میں کھانا ہی تلاش کرتے ہیں ہر چیز کو سونگتے بھی کھانے ہی کی نیت سے ہیں اور تلاش میں حلال اور جائز طریقے کی فکر ان کی فکر نہیں اصل میں اللہ نے ان کو اس چیز پر مکلف ہی نہیں کیا اسی طرح اپنے کھانے کی تلاش میں جانور کھانے کو حاصل کرنے کیلئے ظلم زیادتی حق تلفی مارنا کسی کی جان لینا ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح جانور ان کو جو ملے کھاتے چلے جاتے ہیں کان کھول کے سنیے گا یہ کھانے کا طریقہ آپ کو عرف عام میں بہت جگہ نظر آئے گا جانور پھر کیا کرتے ہیں جو ملے کھا جاتے ہیں جتنا ملے کھا جاتے ہیں جب ملے کھا جاتے ہیں پھر دور آئے جو جب جتنا جہاں جیسے جیسا ملے کھا جاتے ہیں پھر بجرد طریقہ ہے نا eat as much as you can جتنا سامنے رکھ دو سب ہی کھا جاتے ہیں کھانے کے دوران کسی عدب کسی سلیکے کا کوئی خیال نہیں رکھتے ان کو سکھایا ہی نہیں گیا وہ اپنی فطرت کے مطابق کھاتے ہیں لیکن چلتے پھرتے بھی کھا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کھاتے وقت ان کو ارد گرد کسی کے فکر نہیں ہوتی کسی کے پرواہ نہیں ہوتی ایک جانور پاس بیمار بھی پڑا ہے وہ نہیں کھا رہا دوسرے جانور کو فکر نہیں ہے وہ اپنا کھانا کھاتا چلا جائے گا کوئی پاس مر بھی رہا ہے تو جانور کو فکر نہیں ہے کہ وہ مر رہا ہے وہ خود کھانا کھاتا چلا جائے گا پھر چھین کے بھی کھا جاتے ہیں بڑا جانور چھوٹے جانور کا کھانا چھین کے کھا جاتا ہے لوٹ مار بھی کھانے میں اپنی میں استعمال کرتے ہیں اور پھر اکیلے کھاتے ہیں مل کے کھانے کا تصور نہیں ہے بچپن میں آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی نا کتے کی اس کو وہ ایک قصائق کی دکان سے وہ ہڈی ملی تھی اور وہ ہڈی لے کے سب کے ساتھ مل کے نہیں کھانے لگا تھا اس نے کیا کیا تھا میں یہ ہڈی کو دور کہیں لے جاتا ہوں اور اکیلیا جا کے کھاتا ہوں اور وہ نہر کے اوپر سے گزرا تھا پل کے اوپر سے گزرا نیچے نہر میں اس نے اپنا سایہ دیکھا اور کیا کرنے لگا ایک اور کتہ ہے وہ شاید میری ہڈی چھیننے لگا اس نے کتے کو دیکھ کے بھونکنے کے لیے موں کھولا ہری سوکے کھاتے ہیں شیئر نہیں کرتے کسی اور کو قریب آتے ہوئے اپنے کھانے کے پاس دیکھتے ہیں تو شور مجاتے تھے اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ جانوروں کو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد یہ جو مویشی وغیرہ ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے بعد میں جگالی بھی کرتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اس کو ہلکا سا اگلتے ہیں اور پھر اس کو بعد میں جگالی کرتے رہتے ہیں یعنی پہلے اتنا گوبل کر کے کھا لیا بغیر چبائے اور پھر اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ چباتے رہتے ہیں بعد میں بھی اس کے مزے لیتے رہتے ہیں یہ سب طریقہ کس کا ہے یہ جانوروں کے کھانے کا طریقہ ہے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے کھانے کیلئے کیا ہے کامات دیئے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ اللہ سینہ آملو قلو من تویبات ما رزکناکم واشکرو للہ ان کنتم یا ہوتا عبدون اے مومنو کھاؤ لیکن پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو جو اللہ نے تمہیں ریس دیا ہے آپ پھر کھانے کے بعد کیا کیا کرو واشکرو للہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر شکر کیا کرو اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا قلو واشربو کھاؤ پیو لیکن دیکھو اسراف نہ کرنا کیوں کیوں نہ اسراف کریں والا تو اسرفو اسراف کیوں نہ کرنا کیونکہ اسراف کرنے والے اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج ہو جاتے ہیں تو لہٰذا کھانے پینے کی اجازت تو مسلمانوں کو دی گئی لیکن قرآن میں حدیث میں اس کا عدو بر سلیکہ سکھایا گیا اصل میں کھانے کے حوالے سے دو طریقے ہیں کچھ لوگ زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں اور کچھ لوگ کھاتے زندہ رہنے کے لیے ہیں جانور شاید زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں اور انسان کو کیا کرنا ہے ایک مسلمان مومن کو کیا کرنا ہے کھانا زندہ رہنے کے لیے eat to live live to eat کا تصور نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تربیت کرتے نظر آتے ہیں یوں زکیہ ان کا تذکیہ کرتے میں نظر آتے ہیں ایک مسلمان کی زندگی کھانا نہیں ہوتی اس کی زندگی کے صبحوں سے لے کے شام اور ان کی ساری زندگی کا مہور اور مرکز کھانا نہیں ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیاتِ طیبہ میں چھوٹی عمر کی ہیں اٹھارہ سال کی تو تھی جب وہ بیوہ ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر اسے چھوٹی عمر کی ہیں ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین تفعہ پکا کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ تو چاہتی ہے تیری زندگی کھانا ہو جائے تذکیہ ہوا تربیت ہوئی زندگی کھانا نہیں رہ گئی تھی پھر حال کیا تھا جبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے حضرت عروہ کو بتاتی نظر آتی ہیں بھانجے ہمارے گھر کئی تفعہ یہ حال ہوتا تھا کہ ایک چاند آتا تھا دوسرا چاند آتا تھا تیسرا چاند آتا تھا یعنی دو مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر چولا نہیں چلتا تھا بھانجے نے پوچھا خالہ پھر اب کیا کھاتی تھی خالہ نے کیا بتایا وہی کالی چیز یعنی کھجور اور پانی اللہ یہ کہ یہ خودیوں کے گھر سے کچھ بکری کا دودھ آ جاتا تھا تو مسلمان کے دستر خان میں جہاں شکر اور قنات اور توقل ہیں وہاں پر سادگی بھی ہے یاد رکھئے گا اس کے ایمان کی علامت ہے اس کے ایمان کی گواہی ہے بنی اسرائیل کا واقعہ جب ہم نے سورہ بکرہ میں پڑھا تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو کیا دیا تھا ان کو من اور سلوہ ہمیشہ ایک ہی غزہ دی تھی تاکہ ان کے لیے دستر خان کی سادگی کی تربیت ہو سکے اور پھر اس مغدوب قوم نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا وَاِسْ قُلْ تُمْ يَا مُوسَى فَدُغُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِنْ بَطُمْ بِطُ الْأَرْزِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِحَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا فَدْ موسیٰ نے فرمایا تھا تو لہٰذا یہ سنگل ڈیش پر راضی نہ ہونے والے کون تھے جانوروں کی طرح کھانے والے یہ وہ مغدوب قوم تھی اللہ نے ان کے مغدوب قوم کا تذکرہ جہا کیا ان کی عادت کو تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستر خان اس میں ساندھ کی نظرات تھی حضرت عائشہ آپ نے بخاری میں کتاب الاطعمہ کتاب الاشربہ کتنی حدیث پڑی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستر خان حضرت عائشہ فرماتی ہے مہات المومنین فرماتی ہے کہ آپ نے ساری زندگی گندم کی پکی ہوئی پتلا پھل کا پتلی روٹی نہیں کھائی تھی اسی طرح بھونا ہوا گوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خان پر نہ ہونے کا تذکرہ آپ قدو پسند ہو کے کھاتے تھے آپ کو قدو سبزی بہت پسند تھی اور خوراک میں بہت زادگی نظر آتی ہے آپ کسی کے گھر مہمان کے طور پر تشریف لے گئے انہوں نے قدو کا سالن بنایا حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھانی سے قدو کی ٹکڑے جو ہیں وہ چنزن کے کھا رہے تھے تو یہ خوراک کی سادگی کی علامت نظر آتی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ وَاشْكُرُ لِلَّهِ اِنْكُنْ تُمْ يَحْوِ تَعْبُدُونَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مہمان کے طور پر تشریف لے گئے اور جو صحابی جن کے گھر تشریف لے گئے تھے انہوں نے تھنڈی تھنڈا تازہ پانی اور تازہ خجوریں پیش کی تھی آپ نے تناول فرمائی آپ نے شکر فرمایا اور آپ نے پھر کیا فرمایا آپ نے فرمایا مونم سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو مومن جب کھاتا ہے تو اپنے رزق کے بارے میں حساب کتاب کی فکر کرتا ہے بے فکر ہو کے نہیں کھاتا یہ جانور ہے جو بے فکر ہو کے کھاتے ہیں جانور کو اپنے رزق اپنے خوراک پر کوئی حساب کا فکر نہیں ہے مومن اپنے شکر کے حساب کی فکر کرتا ہے اپنے رزق کے حساب کی فکر کرتا ہے اس کی لکمائے حرام کی فکر کرتا ہے پھر مومن کے لیے حرام اور حلال کی پہچان ہے اس کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اس کے دستر خان پر کوئی لکمائے حرام تو نہیں اللہم اکفنی ان حلالکا ان حرامک و آغنینی بفضلکا من سواق کی دعا اس کو سکھائی گئی ہے تو گویا مومن اپنے حلال اور حرام کی فکر کرتا ہے پھر مومن اپنے رزق کے حصول میں ظلم اور زیادتی نہیں کرتا حق تلفی نہیں کرتا لوٹ مار نہیں کرتا حرام طریقے سے مال نہیں کھاتا سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْقِلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدُلُوا بِحَائِلَ الْحُكَامِ لِتَعْقُلُوا فَرِقُمْ مِنَمْوَالِ نَاسِبِ الْإِسْمِ وَهُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو تو کھانے میں لوٹ مار بیمانی ظلم زیادتی فکر کے اپنا دسترخان نہیں سجاتا اور پھر مومن جتنا دے دو اتنا نہیں کھاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے شیطان سات آنٹوں میں کھاتا ہے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بترین برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے بترین برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے تو مومن جتنا مرضی مل جائے اتنا نہیں کھاتا وہ جانوروں کے کھانے کا طریقہ ہے اور پھر مومن ایک مسلمان بے حصی سے نہیں کھاتا اس کو اپنی اردگرد بھوکوں کی پیاسوں کی جن کے دسترخان خالی ہے کبھی سجا ہی نہیں دو دنوں سے ان کی فکر ہے حدیث کے الفاظ کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا اگر وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسائے بھوکا سو جائیں یہ ہے مومن کے کھانے کا طریقہ اور ہمسائےوں کا درجہ ہمسائےوں کا دائرہ کتنا ہے چالیس گھروں تک مومن کھاتا ہے تو اس کو اپنی اردگرد بیماروں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں، بیباؤں کے کھانے کی فکر ہوتی ہے بے فکر ہوگے نہیں کھاتا اول تو ان کا حق لوٹ مار کے نہیں کھا جاتا اور پھر ان کے بھوک پیاس کی بھی فکر ہے اور وہ کیوں اس کو پتا ہے کہ جس نے بھوکے کو کھلایا اس طرح کھاتا ہے اور ان کو اپنے کھانے میں شامل کرتا ہے کیوں اس کو پتا ہے جس نے کسی بھوکے کو کھلایا اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوہ کھلائیں گے جس نے کسی بھوکے کو کھلایا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پھلائیں گے ایسے کھاتا ہے مومن اس حرس کے سودے سے کھاتا ہے مومن اور پھر مومن ادبر سلیکے سے کھاتا ہے جانوروں کی طرح چلتے پھرتے نہیں کھاتا سنت نے اس کو سکھا دیا کھانا ہے تو بیٹھ کے کھاؤ بیٹھو تو ٹیک نہ لگاؤ بیٹھو تو گھوٹ مار کے نہ بیٹھو بیٹھو متقبرانہ طریقے سے نہ بیٹھو مومن ہے تو جانوروں کو تیرہ نہیں عدب اور سلیکے سے کھاتا ہے کھاتا ہے تو اتنا ڈالتا ہے جتنا اس نے کھانا ہے کھاتا ہے تو تھالی کو صاف کرتا ہے برنہ حدیث بتاتی ہے کہ شیطان جس کی تھالی میں کھانا بچ گیا شیطان اس کی کھانے میں ساتھ شامل ہوتا ہے کھاتا ہے تو اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے کھاتنے کے بعد اللہ کا شکر مسنون دعاوں سے کر کے اٹھتا ہے کھاتا ہے تو ایک تحمل کے ساتھ کھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اپنے ہاتھ سے تناول فرماتے تھے اور اپنی تین انگلیاں استعمال کرتے تھے اگر ضرورت ہوتی تو چوتھی شامل فرماتے تھے اور پھر ہمیں سنت سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ کھاتے تھے تو اس طرح کھاتے تھے کہ انگلیوں کے پہلے دو پور جو ہیں ان سے زیادہ وہ کھانے یا سالن وغیرہ سے علودہ نہیں ہوتے تھے تو کوئی تحمل سے ٹھہراؤ سے ایک اپنے وقار سے صفائی سے نفاست سے کھاتا ہے تو یہ سب عدب ورسلی کے اور کھانے کے بعد کیا کرتا ہے واشکر اللہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور جب دستر خان سمٹ جاتا ہے اور ویسے بھی مومن کی کوشش کیا ہے تم اگر مل کر کھاؤ تو کھانے میں زیادہ برکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ایک تھالی میں سے ایک برطن میں سے کھاتے ہیں آجزی ہے اتفاق ہے اتخاب ہے عامی مخبت ہے ایک دوسرے کی خبرگیری ہے ایک دوسرے کی قربانی اور عصار کی تربیت ہے جانور ایسے نہیں کھاتا لیکن یاد رکھئے گا اگر انسان ویسے کھانے لگے جیسے جانور کھاتا ہے تو وہ کیا ہوگا وہ جانور سے بھی بتر ہوگا وہ جانور سے بھی بتر اسفلہ سافلین ہوگا کیوں؟ کیونکہ کیونکہ جانوروں کو وہ عطب وہ سلیقے قرآن اور خدیث اور سنت کے ذریعے نہ سکھائے گئے نہ بتائے گئے نہ ان کے شعور میں اس کا اطلاق ڈالا گیا تو اگر فطری طور پر وہ اس چیز کے مکلف نہیں اور اگر وہ اپنی فطرت کے مطابق کرتے ہیں اور اسی فطرت کے مطابق ایک انسان قرآن اور خدیث سنت کو جاننے کے باوجود اس طریقے کو اپناتا ہے جو جانور کرتے ہیں تو وہ جانوروں سے بھی لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم سم رددنا ہو اسفل اسفلین کے طریقے پر عامل ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے وضع کردہ طریقے کے مطابق کھانے پینے اور سنتوں پر عامل ہو کر انعداب کو اپنانے کی توفیق عطاب فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی ہیں بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھی جس نے تمہیں نکال دیا انہیں ہم نے اس طرح حالہ کر دیا کہ ان کا کوئی بچانے والا نہ تھا بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک ساپ ورسری حدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لئے ان کا عمل برا عمل خوش نمہ بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بھی ہو گئے پرہزگاروں کے لئے جن جنتوں کا وعدہ ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی جنت میں چار قسم کی نہروں کا تذکرہ ملتا ہے پانی کی دودھ کی شراب کی اور شہد کی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی ان چاروں قسم کی نہروں کے لئے وضاحت فرمارے ہیں کہ وہ چار نہریں جن کا تذکرہ جنت میں ملتا ہے کہ چار قسم کی نہریں بہ رہی ہوں گی وہ کیسے ہوں گی ایسے پانے کی جو کیسا ہو جو باسی ہونے والا نہ ہو آپ کو بتا ہے کہ دنیا میں جو پانی ہے اس کی اس کی یہ لازمان یہ حالت ہے کہ اگر وہ کچھ تیر پڑا رہتا ہے تو اس میں سرانٹ سی آ جاتی ہے اس میں سمیل آ جاتی ہے اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے اور بدبو بھی آتی ہے اور وہ قصیف پی ہو جاتا ہے اور پھر بس وقت آپ نے دیکھا ہوں گا کہ نیروں وغیرہ میں جاری ہونے والا پانی جو ہے اس کے اندر مٹی بھی ہوتی ہے اس کے اندر ریت بھی ہوتی ہے اس میں بو وغیرہ بھی پائی جاتی ہے لیکن جنت کی نیروں میں بہنے والے پانی کی مثال کیا ہوگی کہ عام دنیا کی نیروں کی طرح نہ وہ مٹیالہ ہوگا نہ وہ گدلہ ہوگا نہ اس کے اندر ریت ہوگی نہ اس کے اندر مٹی ہوگی نہ اس کے اندر کوئی غلاستیں اور قصافتیں ہوں گی ایک تو وہ ہوگا بلکل ساف سترہ اور دنیا کے پانی کی طرح کھڑے رہنے کے باوجود بھی اس کے اندر سرانڈ اور بوسیدگی پیدا نہیں ہوگی ویسے کچھ حد تک یہ صفت کیا بہت حد تک یہ صفت کس میں موجود ہے شاہے زمزم کے پانی کے اندر موجود ہے پھر نہرے بہرے ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مسئلہ میں ذرا فرق نہیں آئے گا ہاں جنت کا دودھ ہمیں بتا چلتا ہے کہ دنیا میں تو ہمارے جو دودھ ہے وہ جانور کے تھنوں سے نکلتا ہے تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت کا دودھ ہوگا وہ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ون نہیں ہوگا یہ آپ کو بتا ہے کہ بس حقہ جانوروں کے تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے اس میں کچیب قسم کی سمیل بھی آ جاتی ہے اور وہ بس حقہ کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی اور نہ گوار ہوتی ان کو تو بہرحال وہ ایسا دودھ ہوگا کہ جس کے مزے میں ذرا برابر فرق نہیں ہوگا نہریں بہ رہی ہوں گی اور ویسے ہی دیکھیں کہ اتنی منٹپل قسم کی ہماری زمین میں صرف پانی کی نہریں بہتی ہیں اور جہاں نہریں بہ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ محول ہی اور ہوتا ہے وہاں پہ نظارہ ہی اور ہوتا ہے سین ہی اور ہوتا ہے انوائرمنٹ ہی اور ہوتا ہے کتنی خوشگوار محول ہوتا ہے وہاں پہ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ جنت جہاں پہ صرف ایک قسم کی نہیں چار قسم کی نہریں بہری ہوں گی کالا کمبینیشن کتنی خوبصورت ہوگی وہ نظارہ کتنا خوبصورت ہوگا اور پھر ذرا سوچیں دودھ کی نہر کتنی خوبصورت ہوگی پانی کی نہر اتنی خوبصورت ہے تو دودھ کی نہر کتنی خوبصورت ہوگی اور پھر شہد کی نہر کتنی خوبصورت ہوگی اور وہ اُبلتے ہوئے چشمہ سے نکلنے والے شراب کی نہر کتنی خوبصورت ہوگی اور پھر آپ کو یہ بھی تو پتا ہے کہ جنتیوں کو اللہ کے حکم سے کیا اجازت دی جائے گی حدیث بتاتی ہے کہ تمام جنتیوں کو اللہ کے حکم سے یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ بسخولت ان نہروں سے بڑی بڑی جو نہریں جاری ہیں ان سے چھوٹی چھوٹی سٹریمز اور چھوٹی چھوٹی شاخیں نکال کر اپنے اپنے گھروں تک لے جائیں گے کیا ہے جنت میں مومن کو کیا ملے گا جنت میں مومن کو وہ ملے گا جو وہ چاہے گا اچھا جی پھر نہریں بے رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کیلئے لذیذ ہوگا دنیا کے جو شراب ہے دنیا کے جو شراب ہے وہ شراب پینے والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا کی شراب پینے میں بدزائقہ ہوتی ہے اس کا ذائقہ بھی بڑا ہوتا ہے قڑوہ قسیلہ کھٹا اور سب سے بدبودار ہوتی تو پینہ کوئی لذت والا نہیں شراب دنیا کی شراب کی پینے کے بعد شراب کے اثرات شرابیوں کو پسند ہوتے ہیں اس لیے شراب پیتے ہیں ورنہ شراب پینے والے شراب کے ذائقے کی وجہ سے نہیں پیتے تو جنت کی شراب ایسی ہوگی کہ پینے کے دوران لذیذ ہوگی اور پینے کے بعد جو دنیا کی شراب کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جنت کی شراب اس برے اثرات سے بھی محفوظ ہوگی نہریں بیری ہوں گی صاف شفاف شہد کی شہد اصل مصفہ آپ کو معلوم ہے کہ شہد جو ہے وہ شہد کی مکھی کے چھتے سے نکالا جاتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ شہد کی مکھی کا چھتا جو ہے وہ شہد سے بنا ہوتا ہے اور یہ وہی چھتا ہے جہاں پہ شہد کی مکھیاں خود رہتی بھی ہیں تو اکثر شہد نکالنے والے آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جب شہد کی مکھی کے چھتے سے اس کو شہد کو کاٹا جاتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے سیلز جس کے اندر شہد کو اس نے بند کیا ہوتا ہے تو جب کاٹ کر اس شہد کو ڈرین کیا جاتا ہے تو اس شہد میں جو چھتے سے نکلتا ہے اس میں موم کے بھی کچھ ٹکڑے آ جاتے ہیں اس میں اس کے چھتے کے بھی کچھ حصے آ جاتے ہیں اور اس میں یہاں تو گھوتے ہیں کہ شہد کی مکھی کا کوئی چھوٹا سا پاؤں کوئی پر جسم کے حصے جو ہے نا وہ بھی اس شہد میں آ جاتے تو چھتے سے نکلنے والا شہد جو ہے حالانکہ وہ بہت زیادہ سے تفضہ بھی ہوتا ہے اور پیور ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود دنیا میں چھتے سے نکلنے والا شہد صاف نہیں ہوتا اب بالکل کلیر اور پیور نہیں ہوتا تو جنت میں کیا ہوگا جنت میں جو شہد ہوگا وہ کیسا ہوگا اور واسطے ان کے کیا ہوگا ہر طرح کے پھالوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بکشش ہوگی یہ جو بکشش ہے نا یہ ہمیں حدیث میں آتا نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالی جنتیوں کو ساری نعمتیں دے دیں گے تو پھر کیا ہے ان سے مخاطب ہو کر کہیں گے نا کہ کیا اب تمہیں کچھ اور چاہیے تو جنتی کیا کہیں گے دنیا میں بھی شاکر تھے وہاں پہ بھی شاکر ہو کے کیا کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالی تو نے ہمیں سب کچھ نہیں دے دیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ دو انعامات دیں گے جو جنتیوں کو بہت عزیز ہوں گے اور بہت محبوب ہوں گے وہ دو عنامات پتہ چلتے ہیں ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے اپنا پردہ اٹھائیں گے اور پھر جنتیوں کو اپنا نظارہ اور اپنا دید عطا فرمائیں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ عنام ہوگا جو جنتیوں کو اپنے سارے جنت کے عنامات سے زیادہ محبوب ہوگا اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جنتیوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے جاؤ میں اب تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا تو یہ بھی وہ توفہ جس کے لیے وہ زندگی میں ساری زندگی تڑپتے رہے اور کوشش کرتے رہے یہی وہ وجہ رہے جس کی وجہ سے مومن کے لیے دنیا کیا ہے ایک قید خانہ ہی تو ہے بہت دفعہ آپ کو کہتی ہو کہ دنیا کی زندگی میں تو ایک مسلمان اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں اس کی فرما برداریاں کرتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میرا رب من سے راضی ہے نہیں پتا چلتا نا اور کتنی طلب اور کتنی تڑپ ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کوئی بڑا بڑا کوئی آپ اللہ کو راضی کرنے بہت بڑا سا بھی کام اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے کریں اور پھر آپ تنہائی میں اس دن بیٹھئے گا اور اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ پتہ نہیں میرا رب من سے راضی ہے بھی کہ نہیں آپ کو کوئی سوال کا جواب نہیں ملتا اور پھر انسان کئی دفعہ اتنا بیچین ہوتا ہے کہ کہیں سے مجھے آواز آ جائے اور کوئی مجھے کہیں سے پکار کے کہتے کہ ہاں تیرا رب تجھ سے راضی ہے لیکن بس یہی زندگی کا امتحان ہے کہ یہاں پہ انسان جتنی کوشش کرے جتنی ایفورٹ کرے جتنا معاملہ کرتا رہے اس کو یہ پتہ نہیں چلتا یقینی دور پر کہ رب راضی ہے اور یہ نام پھر مومن کو کب ملے گا جب وہ ساری زندگی اللہ کی رضا کی دور دوب کرتا رہا تو پھر اسے اللہ راضی ہوگا اور اس کو وہی نام دے گا کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ آپ کو بتا ہے کہ جہاں جنت کا تذکرہ آتا ہے وہاں جہنم کا تذکرہ ضرور ہی آتا ہے اور جہاں جنتیوں کا تذکرہ آتا ہے وہاں جہنمیوں کا تذکرہ ضرور آتا ہے جنت کا تذکرہ آیا بلکل اس کے ساتھ پیرلل جہنمیوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا جنت میں رہنے والے جہنم جیسے لوگوں سے ہو سکتے وہ جنتیوں کو جن کے لئے چار چار قسم کی نیریں جاری کی گئیں تھیں جہنمیوں کے لئے معاملہ کیا ہے انہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا استغفر اللہ ربی ربنا صرف عنا جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنٹیں تک کاٹ دے گا استغفر اللہ ربی پانی اور پانی بھی اتنا گرم اور پھر پانی اتنا گرم کہ وہ آنٹوں تک پہنچتے ہوئے بھی اتنا گرم ہوں گا آپ کو بتائیں کہ جب کوئی شخص ایک مشروع پیتا ہے تو وہ فوری آنٹوں میں تو نہیں پہنچتا پہلے حلق سے نیچے گزر کر کھانے کی پائپ سے نیچے گزر کر میدے اور میدے کے بعد آنٹوں میں جاتا ہے تو کوئی یہ پانی کتنا شدید گرم ہوگا اور یہ پانی جہنم کا کتنا شدید زہریلہ ہوگا کہ اس کا زہر اور اس کی خرارت آنٹوں تک پہنچنے تک ابھی ختم نہیں ہوئی ہوگی اور پھر دوسری بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ وہ آنٹوں کو کاٹ دے گا آج ہماری سائنس بتاتی ہے آج ہماری سائنس بتاتی ہے کہ وہ بیماریاں اور وہ تکلیفیں جس میں آنٹیں کٹ جاتی ہیں اور وہ بیماریاں جن کے اندر آنٹوں میں زخم ہو جاتا ہے وہ شدید درد اور تکلیف کی بیماری ہیں آج میڈیکل سائنسز میں الچریف کولائٹرز کرونز ڈیزیز بہت سی ایسی بیماریاں جس کے اندر آنٹوں کی سوزش ہوتی ہے بڑی آنٹ کی چھوٹی آنٹ کی سوزش اس مریض کی خالت دیکھی نہیں جاتی کتنی شدید پیٹ کی تکلیف اور کتنی شدید وہ کیفیت میں ہوتا ہے تو یہ وہ گرم پانی جو ان آنٹوں کو کٹے گا سوچے ایسے تو حدیث میں نہیں آتا کہ جہنم میں ستر ستر بیماریاں ہوں گی جن میں سے ہر ایک بیماری دنیا کی ملک درین بیماری سے زیادہ شدید ہوگی ربنا صرفان نازاب جہنم نازابہ کانا غراما وعنہ سات مستقر و مقاما غراجہ مسائنس میں پتا چلتے کہ یہ جو آنٹیں ہیں نا یہ آنٹیں ان کی لیئرز بہت سخت ہوتی ہیں جسم کے آزام میں سے سب سے زیادہ سخت اس آنٹوں کا ہے اور ان کو کاٹنا بہت زیادہ مشکل ہے اس کی گوائی میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج جو ہماری موڈرن سائنس میں جو سرجری ہوتی ہیں نا جو آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں اس میں دھاگا جو اندر کے آزا کی سلائی کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں وہ بھلا کہاں سے بنتا ہے اس کو کیٹ کٹ کہتے ہیں کیٹ کٹ بلی کی آنٹوں سے بنایا جاتا ہے بلی کی آنٹوں سے جو دھاگا بنایا جاتا ہے جسے کیٹ گٹ کہتے ہیں وہ ڈیفرنٹ تھکنسز میں ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ آزا کو سٹچ کرنے کے لیے اندر کے جو ساری سٹچنگز ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت سرجن کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کو کسی ایسے مضبوط دھاگے سے سیا جائے اور سارے آزا کو کسی ایسے مضبوط دھاگے کے ساتھ جوڑا جائے کہ وہ کبھی کٹے نہ اور وہ کبھی کھلے نہ ظاہر ہے اگر وہ آزا کھل گئے تو کیا ہوگا خون پہ جائے گا اور کتنا مسئلہ ہوگا تو لہٰذا آج سرجری میں جراہی میں اندر کے آزا اور پیٹ کی سرجنیاں وغیرہ کے لیے اندر کے آزا کے سینے کے لیے جو دھاگہ استعمال کیا جاتے وہ بلی کی آنٹوں سے استعمال کیا جاتے اور یہ کیٹ کٹ اسی لئے یوز کیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مضبوط ہے تب سوچیں احساس کریں کہ وہ جہنمیوں کو جو پانی دیا جائے گا وہ کتنا تضابی ہوگا کتنا زہریلہ ہوگا اور کتنا شدید گرم ہوگا کہ وہ آنٹوں تک کو کٹ دے گا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی جو ہمیں جنت کی جنت کے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ اس جنت کا حریص بنا دے اللہ اس جنت کو پانے کے پانے کے لیے ہمیں تن مندھن خرشنے کی توفیق اتا فرما دے اور اللہ جن جہنم کے عذابوں اور سختیوں اور سزاؤں کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی اس جنم سے بچنے کی فکر اتا فرما دے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں رکان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے تھپا لگا دیے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے میں کہا جا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث کی محفل میں آتے ہیں اور وہ آ کے سنتے ہیں اور سننے کے باوجود جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا آپ نے بس اوقات لوگوں کو دیکھا ہوگا قرآن کی محفل میں آتے ہیں سنتے ہیں کچھ باتیں جب یا سمجھ آ جاتی ہیں اور جان بوجھ کے ماننا نہیں چاہتے تو باہر جا کے تفسرہ کوئے یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی یہ آج یہ حکم دے رہی تھی پتہ نہیں تمہارا کیا خیال ہے ان کی اپنی انٹرپرٹیشن ہے یا واقعی قرآن کا یہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں قرآن کی محفل میں ہونے کے باوجود ان کو خود سنی ان سنی کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں پر تھپا لگا دیتے ہیں اور وجہ کیا ہے وہ اپنی خواہشات نفس کے بیرو بنے ہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے حدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ حدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی بھی عطا فرماتا ہے اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سورہ محمد کی آیت نمبر ایٹین میں سوال کر رہے ہیں فَحَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَعَتَا أَنْتَعْتِيَهُمْ بَاقْتَتَن کیا بس وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ قیامت اچانک کی ان پر آ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے بعد رونما ہونے والے جنت اور جہنم تمہیں جہنم بھی دکھا دیا اب ان کی فکر کیوں نہیں کرتے ایک کو کھونے ایک سے بچنے اور دوسرے کو پانے کی حرس کیوں نہیں کرتے اور اپنی فکروں کو فکر آخرت سے کیوں نہیں بدلتے اب کس بات کی منتظر ہو کیا کہ تمہارے سامنے ہی آ جائے اور پھر اللہ نے فرمایا اس کی علامات تو آ چکی ہیں قیامت کی علامات آ چکی ہیں فَقَدِجَا أَشْرَاتُهَ قیامت کی قیامت کی علامات کے آ جانے کا تذکرہ یہاں سورہ محمد کی آیت میں کیا جا رہا ہے قرب قیامت کی علامات حدیث مبارکہ کے حوالے سے دو گروپس میں ڈیوائٹ کی گئی ہیں علامات سغرہ چھوٹی علامات اور علامات قبرہ بڑی علامات علامات سغرہ وہ علامات ہیں جو کہ آپ اگر ہم دیکھیں اور حدیث کے حوالے سے بھی میں ان کا تذکرہ بھی کرتی ہوں وہ سب کی سب رونما ہو چکی ہیں اور ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب ساری کی ساری علامات سغرہ رونما ہو چکی ہوں گی تو اس کے بعد پھر علامات قبرہ کے ظہور کا آغاز ہوگا اور پھر اس کے بعد دیکھے بعد دیگرے علامات قبرہ آتی چلی جائیں گی یہاں تک کہ قیامت رونما ہوگی اگر مختصرا دیکھیں تو علامات سغرہ کیا ہے انشاءاللہ ڈیٹیل ڈیکچر میں آپ کو وضاحت تو دی جائے گی لیکن اگر میں آپ کو سمری سمجھا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات سغرہ کے حوالے سے پہلی علامت میں جو فرمایا آپ نے فرمایا قیامت کا آنا اور میری نبوت یوں ہے آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے دکھایا کہ جتنی یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں اتنا ہی قیامت کا آنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبوس کیا جانا وہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت علامات سغرہ میں سے ایک ہے اور ابتدائی علامات سغرہ میں سے ہیں میں سے ہی اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا اقتربت سعاد وانشق القمر کہ قیامت قریب آ لگی اور چاند پھٹ گیا شق قمر کا واقعہ جو حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں رونما ہوا وہ بھی علامات سغرہ میں سے ایک علامت ہے تو گویا یہ دو علامات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ ہی میں رونما ہو گئی ہیں آپ کی نبوت اور شق قمر کا واقعہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ میں انقریب میں انقریب فتنوں کو تمہارے گھروں کے آنگنوں میں یوں اترتے دیکھتا ہوں جیسے بارش کے گرنے والے کترے کسی آنگن میں گرتے ہیں یعنی دور فتن کی آپ نے علامت کی کہ فتنوں کا ایک دور ہوگا اور اس فتنوں کے دور میں وہ فتنے مسلمانوں کے گھروں کے آنگنوں میں بھی ایسے گھر کریں گے جیسے بارش کے کترے ہر ایک کے آنگن میں گرتے ہیں اور مختلف فتنوں کی یلغار حدیث میں آپ نے مختلف نشانیاں اس دور فتن میں جو علامات سغرہ کے حوالے سے فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرات میں سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا فرات میں ایک سونے کا پہاڑ یوفریٹیز اس میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا گویا وہ جو گلف کی طرف سے ایک مال اور سونے کی ریل پیل ہے یہ اس کی نشانتہ ہی ہے کچھ محدثین کے حوالے سے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن کے حوالے سے یہ بھی فرمایا قلم عام ہوگا یعنی لکھنے پڑھنے کے ذرائع یہ پرنٹنگ یہ رائٹنگ یہ سب وہ جو ہے یہ قلم عام ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا یعنی گھر گھر دین قرآن کی نشات کا کام اشاد کا کام تو ہوگا لیکن علم اٹھا لیا جائے گا صاحب علم اٹھا لیا جائیں گے اور لوگ اپنے مسئلے جاخلوں اور لا علم رکھنے والوں سے پوچھے گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے عورتیں بظاہر کس حالت میں ہوں گے کہ بظاہر تو لباس پہنے ہوں گی لیکن اصل میں برہنہ اندام ہوں گی یعنی لباسوں کے باوجود لباس پہننے کے باوجود اوریاں ہوں گی پتلے لباس ٹرانسپیرنٹ لباس چست لباس عورتیں بظاہر لباس پہنے ہوں گی لیکن برہنہ اندام ہوں گی ان کے سر بختی اونٹنی کی کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے ریجنے والیاں ریجھاننے والیاں یہ عورتیں جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی اسی طرح آپ نے فرمایا ننگے پاؤں ننگے پاؤں چرواہے انپڑ ننگے پاؤں پھرنے والے چرواہے اونچی اونچی امارتیں تعمیر کریں گے بددوں کی اونچی اونچی تعمیر کرنا امارتیں وہ برج العرب وہ ساری کی ساری میڈل ایسٹ کی وہ ترقی اس کی نشانی نظر آ رہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنا آقا جنے گی لونڈی اپنا آقا جنے گی حدیث کی تفسیر اور حدیث کی شرح کیا ہے کہ جننے والی ماں اپنے بیٹے سے اتنا خوف کرے گی کہ جیسے ایک لونڈی اپنے مالک سے ڈرتی ماں کو اپنے بیٹوں کی بد زبانی بد اخلاقی ان کے تیش اور ان کے غصے کا خوف ہونے لگے گا یہ قرب قیامت کی ایک نشانی اور پھر قرب قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بتائی کہ امت کے کچھ لوگ شراب کو موسیقی کو زنا کو اور ریشم کو کچھ دوسرے نام دے کر اپنے لئے حلال اور جائز قرار دیں گے اور مزید حدیث میں آگے چل کر کچھ راویان سے اسی حدیث میں آتا ہے کہ انقریب اللہ کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا اللہم اللہ تجل نمین ہو تو یہ قرب قیامت کے علامات قبرہ میں سے کچھ ہے جو میں نے آپ کو مختصرا بتایا اس کے علاوہ بھی اور نشانیاں بہر کیف موجود ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قبرہ بڑی بڑی نشانیاں ان کی حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جب بڑی بڑی نشانیوں میں سے یعنی علامات قبرہ کا جب ظہور کا آغاز ہوگا یعنی جب پہلی علامات قبرہ میں سے پہلی علامت جب ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد باقی کے نشانیاں یوں پہ در پہ آئیں گی جیسے کسی تسبیح کا دھاگہ ٹوٹ جائے تو دیانے پہ در پہ گرتے چلے جاتے ہیں بات سمجھ میں آئی پہلے علامات سغرہ آئیں گی پھر the first علامات قبرہ میں سے جب پہلی نشانی آئے گی تو حدیث نے بتایا کہ جیسے ایک تسبیح کا دھاگہ کاٹ دیا جائے یا دھاگہ ٹوٹ جائے تو جیسے دانے ٹک 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 کر کے گرتے چلے جاتے ہیں پھر علامات قبرہ پہ در پہ ایک دوسرے کے بعد آتی چلی جائیں گی یہاں تک کہ قیامت رون و ماہ ہوگی علامات قبرہ میں سے جو پہلی بڑی نشانی عرب کا حکمران اور اس کا فوت ہونا عرب کے ایک حکمران کا فوت ہونا اس کے بعد حکمران بننے کے لیے بھی کشمکش جاری ہوگا تو امام مہدی کا اعلان علماء امت کے علماء کا امام مہدی کو جب وہ تواف کر رہے ہوں گے ان کو پہچاننا ان کو امامت کے اعلان کرنے کی طرف مائل کرنا ان کا پہلے انکار اور پھر امام مہدی کی امامت کا اعلان تو گویا عرب کے حکمران کی وفات کے بعد امام مہدی کی امامت کا اعلان ہوگا مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ جو امامت ان کی قبول کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو بہت سے لشکر آئیں گے جس میں لشکر ہند بھی ایک ہے اور پھر حدیث نے بتایا کہ امام مہدی مسلمانوں کے مختلف لشکروں کے ساتھ جا کر مختلف کیونکہ دجالی فتنوں کا آغاز ہو چکا ہوگا دجالی فتنوں کا آغاز ہو چکا ہوگا ان دجالی فتنوں کے خاتمے کے لیے امام مہدی مختلف لشکر تشکیل کریں گے اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ امام مہدی اور ان کے ساتھ ملنے والے مسلمان مجاہد جس جنگی مارکے کا آغاز کریں گے اللہ کی طرف سے فتح و نصرت شامل خال ہوگی اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا ایک اور وعدہ ہے ایک تو اللہ نے دنیا کی زندگی میں امام مہدی کے ساتھ شامل ہونے والے لشکروں کو دنیا میں فتح و نصرت کا وعدہ دی ہے اساتھی حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام مہدی کے ساتھ ملنے والے لشکروں کو جنت کا جنت کی خوشکبری کا وعدہ بھی دی ہے امام مہدی کے ساتھ ملوگے تو دنیا میں فتح و نصرت ملے گی اور آخرت میں جنت کے سوداگر بنوگے امام مہدی کا لشکر جہاں بھی جائے گا فتح و نصرت سے ہم کنار ہوگا یہاں تک کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح ملے گی اور وہ فتح بڑی بڑی وضاحت سے وہ فتح کا تذکرہ موجود ہے حدیث میں کہ کیسے تین دن مسلمانوں کو پہلے پلڑا بھاری نہیں ہلکا ہوگا کافروں کا پلڑا بھاری ہوگا یہ سائیوں کے ساتھ حملہ ہوگا اور پھر کیسے اللہ کے ساتھ مدد آئے گی اللہ کی مدد آئے گی اور کیسے مسلمانوں کو فتح ملے گی حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان اپنی فتح پر ابھی شکرانہ ہی کر رہے ہوں گے کہ اعلان ہوگا کہ دجال ظاہر ہو گیا دجال کے ظہور کا اعلان ہوگا تو گویا پہلے ترتیب میں امام مہدی کا اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہے دجال کے ظہور پر امام مہدی اپنا لشکر لے کر مسلمانوں کی معاونت کے لئے اس علاقے کی طرف تشریف لے جائیں گے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق دمشق کے سفید منارے والی مسجد میں پھجر کے وقت ازان پکاری گئی ہوگی کہ دمشق کے سفید منارے والی مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بخاری کی طویل حدیث بتاتی ہے کہ انہوں نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوگا ان کے بالوں پر سے ان کے دونوں کندوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے ہوں گے اور ان کا ہاتھ دو فرشتوں کے کندوں دائیں بائیں پر دو فرشتوں کے کندوں پر ہوگا وہ اتریں گے امامت پکاری جا چکی ہوگی مسلمانوں کا امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ کے اشارے سے ان کو روکیں گے اور مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز ادا کر کے گویا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتبا کی سنت جاری کرے گے سب عیسیٰی مسلمان ہو جائیں گے سب عیسیٰی اپنے نبی کو دیکھ کر دین اسلام دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جائیں گے گویا عیسیت ختم ہو جائے گی اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نکلیں گے یہودیوں کا تعاقم دجال کا تعاقم حدیث بڑی وضاحت سے نشان دہی فرماتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار کے ساتھ دجال کو مقام لد میں ہلاک کریں گے مقام لد مولانا مودودی رحم اللہ بتاتے ہیں کہ مقام لد پر آج اسرائیل کی ریاست کی لڈیا ائرپورٹ قائم ہے اور روایات میں بتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر لشکر کے لوگوں کو دجال کے خون میں آلودہ دووی ہوئی تلوار بھی دکھائیں گے اس کے بعد ایک ایک یہودی قتل کیا جائے گا یہاں تک ایک درخت ایک پتہ ہے ایک یہودی جو اس کے پیچھے چھپا ہے اس کا نام لے کر بتایا جائے گا اور مسلمانوں کا لشکر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام یہودیوں کو خاتمہ ہوگا دین اسلام قالب ہوگا اور پھر اس کے بعد امن ہوگا صدقات خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور پھر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ چپٹے چہروں والے چھوٹی ناک چھوٹی آنکھوں والے زرد رنگت والے بڑے بڑے سروں والے چھوٹے قد والے ہر پہاڑ ہر بلندی پہ سے اچھلتے کوتے آئیں گے سورا کھانا پینا رزق کھا پی جائیں گے فتنہ آئے گا فساد آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے سب گلے کی ایک بیماری آئے گی اور سب یاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے ان کے ہلاک ہونے سے ایک بدبو پھیلے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید دوسری دعا فرمائیں گے اور ایک ہوا اور ایک بارش آئے گی شدید بارش جس کی وجہ سے ندی نالے بہ جائیں گے اور ان کی گلنے سڑنے والے جسم یاجوج اور ماجوج کے سمندروں میں بہا لیے جائیں گے زمین پھر ساف ہو جائے گی فتنے فساد سے بھی گندگی آلودگی کسافتوں سے امن ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے دور میں ان کی شادی ان کی اولادوں کا تذکرہ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ پھر ایک ہوا چلے گی جس سے ہر مسلمان ہر مومن کے گلے میں ہلکی سے بیماری آئے گی اور تمام مسلمان ہلاک ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہلاکت کے بعد یہ معاملہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے ان کو نبی صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا جائے گا اور پھر وہ ہوا کا چلنا اور پھر مسلمانوں کا ہلاک ہو جانا اب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں رہے گا کیونکہ قیامت بدترین لوگوں پر برپا ہونی ہے قیامت کا عذاب اور قیامت کا خوف مسلمان اس سے بچا لیے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلمان اس گلے کی بیماری ہلکی سی فلو ٹائپ بیماری کا تذکرہ آتے اس سے فوت ہو جائیں گے قیامت بدترین لوگوں پر برپا ہوگی روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا اور پھر اللہ کے حکم سے زمین شک ہوگی وہ زمین سے بولنے والا چوپایا نکلے گا جب لوگ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں گے تو پھر موزانہ طور پر ایک چوپایا دابت من الارض وہ نکلے گا اور ان کو اللہ کا نام اور اللہ کی پہچان خالی کی پہچان کروائے گا لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے پھر ایک حبشی پتلی پتلی پنڈلیوں گھنگریالے بالوں والا ایک سیاہ فام حبشی حدیث میں بتایا گیا اس سے پہلے ہاں تین خصف زمین کا دھس جانا یہ بھی یہ بھی علامات قبرہ میں سے ہے اور پھر اس کے بعد وہ سیاہ فام حبشی کا آنا اور اس کا خانہ کعبہ کی عمارت کو مسمار کرنا ڈھا دینا اور پھر ایک آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہاں کے محشر کی طرف لے جائے گی پھر نفقہ فیصور فائزہ من العجدہ سیل ربہم یونسلون قالو یا ویلنا من معصنا من مرقدینا حازم وعد الرحمن وصدق المرسلون اور پھر قیامت پر اپا ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کیا یہ لوگ قیامتی کے منتظر ہیں کہ وہ چانک ان پر آ جائے اس کے علامات تو آ چکی ہیں یعنی اللہ نے قیامت کے بعد کا نظارہ بھی دکھا دیا اس سے پہلے کی رودان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دیا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے اب کس چیز کے منتظر ہو جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لئے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو اللہ کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں اور معافی مانگو اپنے قصور کے لئے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لئے بھی دعا کرو اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے گویا بخشش کی دعا میں صرف اپنی دعا نہیں مسلمان مومن مردوں کی بخشش کی دعا اللہمہ کفیلنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات مومن اپنی دعاوں میں بھی کبھی خریص اور تنگ دل نہیں ہوتا چلو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو افسوس ان کے حال پر ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اور اقرار کی اچھی اچھی باتیں مگر جب قطعی حکم دے دیا جاتا ہے اس وقت وہ اللہ سے اپنے اہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لئے اچھا تھا اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کوئی اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الڈے مو پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپ اس میں ایک دوسرے کے گلے کھاٹو گے یہ لوگوں ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے ان کو اندار بہرہ بنا دیا ہے کیا ان لوگوں نے قرآن پر غورت نہیں کیا یا دلوں ہی پر ان کے قفل جڑے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لئے شیطان نے اس رفش کو آسان بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لئے دراز کر دیا یہ ایک خاص گروہ ہے مدینہ میں اور ہر دور ہی میں جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ کونسا گروہ ہے جس کے لئے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جنوں نے جن کو اللہ نے اسلام جنوں نے اسلام قبول کیا جن کے پاس ہدایت واضح ہوئی لیکن ہدایت کے واضح ہونے کے بعد شیطان نے اپنی پسندیدہ روش کو ان کے لئے احسان بنا کے جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لئے دراز کر دیا بنیادی طور پر کس کیا تذکرہ ہے منافقین کا تذکرہ منافقین کا تذکرہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ مِنْ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْتَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ زہم کہ وہ لوگ جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے ایمان اور اسلام کا اعلان اقرار اور دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد شیطان کا ترنوالہ بن کے اللہ کی اطاعت پوری نہیں کرتے ان کا تذکرہ کیا جارہا ہے ان کا کیا حال ہے اور ان کی کچھ صفات یہاں سے نظر آتی ہے کہ اطاعت اور اقرار کی اچھی اچھی باتیں تو کرتے ہیں لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ان کے قدم رک جاتے ہیں پہلا منافقانہ رویہ اسلام میں داخل ہونا کلمہ پڑھنا ایمان اور اسلام کا اعلان اور اقرار کرنا اطاعت کے دعوے کرنا مٹھی مٹھی باتیں کرنا جھومنا قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور باتوں کو سن کے لیکن جب عمل کی باری آئے تو پھر اپنی اطاعت کے وعدوں میں سچے نکلنے کی بجائے اپنے رویہ کے اندر نافرمانی شامل کرنا اللہ نے فرمایا یہ لوگ کیا کریں گے یہ فسادی ہے تو گویا منافقوں کی اگلی صفت پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے ان کے دعوے اور ان کے عمل میں تضاد ہے جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور پھر سننے کے بعد مانتے نہیں اللہ کی اطاعت کو پورا کرتے نہیں اور پھر کیا کرتے ہیں فساد کرتے ہیں فتنہ کرتے ہیں سورہ بکرہ میں بھی تو آئے تھا وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْزِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِ اللَّهِ اَشْرُونَ یہی فسادی ہیں ان فاسقوں اور ان منافقوں کی صفت یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْزِ تو یہ منافق اور فاسق یہ کیا کرتے ہیں یہ فساد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں قطع رحمی کرنا اللہ کے بندوں پر ظلم زیادتے کرنا فتنہ فساد کرنا یہ منافقوں اور فاسقوں کی صفت ہے ان صفات کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو کیا کیا ان کو اندہ اور بہرہ بنا دیا ہے اور قرآن سننے سیکھنے سمجھنے کے باوجود چونکہ وہ اندے ہیں چونکہ وہ بہرے ہیں ان کے دلوں پر کفل چڑ جاتا ہے دورہ ہے دل کے دو کھڑکیاں کونسی ہیں آنکھیں اور کان اگر ایک منافق کی آنکھیں اور کان بند ہو تو کیا ہوگا دل میں بند ہوگا یہی ہے منافق کا انجام منافق کا انجام کیا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد قرآن کی محفل قرآن کی سماعت اور قرآن کو دیکھنے سننے پڑنے کے باوجود چونکہ ان کے کان اور آنکھ ظاہرتاً بند ہیں غلاف چڑے ہیں گفل چڑے ہیں مہر لگی ہیں ان کو کچھ سمجھنے آتا شیطان کے بھائی بند ہیں شیطان کے غلام ہیں منافق نفاق کی وجہ نفاق کی وجہ لا علمی نہیں ہوا کرتی نفاق کی وجہ خواہشات نفس کی پہروی دنیا کی محبت تکبر زد گھومند یہی تکبر یہی زد یہی گھومند یہی انانیت اور یہی خوبے دنیا یہ آنکھوں کا ڈاٹ آنکھوں کا پردہ کانوں کا ڈاٹ دل کی مہر دل کا کفل دل کا زنگ بن جاتا ہے اللہمہ طحر قلبی من النفاق اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو نا پسند کرنے بالوں سے کہہ دیا کہ باز معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے پھر اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب پرشتے ان کی روحیں خبز کریں گے اور ان کی موہ اور ان کی پیٹوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہیں اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا اس پناہ پر ان کے ساب عمال ضائع کر دیئے گئے کس کے عمال منافقوں کے فاسقوں کے عمل کے ضائع ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو نفاق اور فسق پر جمع رہتے ہیں جن کے اندر پچھلی صفات مذکور موجود ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا جب ان کا موت کا وقت آئے گا تو فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے وقت ان کے مو اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگائیں دورالی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے موقع پر وضاحت سے فرمایا ہے وہ موقع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کے دفنانے کی موقع پر قبرستان تشریف لے گئے تھے اور ابھی قبر کی تیاری کا عمل جاری تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائیڈ پر بیٹھ گئے تھے آپ نے صحابہ اگرام کو اپنے گرچمہ فرمایا تھا اور آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس میں اس میت اور اس روح سے مستقبل میں پیش آنے والے معاملات کا تذکرہ کیا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی گناہگار کی موت کا وقت آتا ہے جب کسی گناہگار کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے اللہ کے حکم سے ملک الموت کے ساتھ انتہائی کبھی حیبتناک شکلوں والے لمبی لمبی کچھلیوں والے فرشتے اترتے ان کے ہاتھ میں گندہ بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے اور ملک الموت ملک الموت جب اس روح سے پکار کے کہتا ہے کہ تو نکل اپنے رب کے حکم سے تو ان فرشتوں کو اس ملک الموت کو دیکھ کر اپنی موت کے وقت کو دیکھ کر وہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ روح اپنے جسم سے چپک جاتی ہے اور حدیث بتاتی ہے اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ فرشتے پھر اس کو ڈوب کے نکالتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ وہ ڈوب کے نکالتے ہیں اللہ نے ان ڈوب کے نکالنے والے فرشتوں کی قسم کھائی ہے اور حدیث نے قفیت بیان کی ہے کہ وہ ڈوب کے نکالنے والے کیسے نکالتے ہیں حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ فرشتے اس روح کو کیسے نکالتے ہیں جیسے گیلی خاردار جھاڑیوں سے چپکی ہوئی اون یا روحی کو نکالنا چاہتا ہے اور پھر پرشتے وہ روح جب جسم سے چپک جاتی ہے تو یہاں پہ آیت بتا رہی ہے ان کے موں اور پیٹوں پر مارتے ہیں عذاب لگاتے ہیں گویاں یہ بات بتا چل رہی ہے کہ ایک اللہ کے فاسق فاجر منافق نافرمان عذاب کا آغاز موت کے بعد ہی ہوتا ہے موت کے بعد ہی سے اللہ کے فاسق فاجر منافق جو بندہ ہے اس کے عذاب کا آغاز موت کے بعد ہی ہو جاتا ہے اور اس کے حضاب کتاب سے پہلے ہی اس کے ساتھ سختی یہ بالکل ویسے ہی تو ہے ایک عادی مجرم ایک قاتل ایک ڈاکو جب کسی پولیس والی کسی پولیس کے ہاتھ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں ایک ڈاکو ایک سرغنہ قاتل جب کسی پولیس کے دستے کے قابو آتا ہے تو کیا اس کے سر پہ تاج پیناتے ہیں کیا اس کی عزت کرتے ہیں کیا اس کا روح دب دبا مانتے ہیں نہیں نا اس کو فوراں ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں اور وہیں سے اس کو زلط اور مار پیٹ اور اس کو دھتکارا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آتے ہیں اور پھر جا کے اس کو کہاں قید کر دیا جاتا ہے اس کو ایک کوٹڑی میں قید کر دیا جاتا ہے یہی اللہ کے نافرمنوں کا رویہ ہے مالک الموت کے آتے ساری آد رکھے گا چھٹی صرف اس دنیا کی زندگی میں یہ جو دنیا کھل کے جیو مزے سے جیو تمہاری زندگی میری زندگی تمہیں کیا چار دنوں کی زندگی یہ تصور اور یہ چھٹی صرف دنیا کی زندگی میں مالک الموت کے آتے ہی مالک الموت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ملاقات کے آغاز دنیا کے خاتمے کے ساتھ ایک نیکوکار کی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتے اور گناہکار کی سزاؤں اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتے اور یہ یاد رکھئے گا موت کے بعد آنے والا ہر اگلا مرحلہ پچھلے مرحلے سے ساتھ سخت ہے اللہ اس کا فکر اطاف فرمائے اللہ اس سے تیاری کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی اپنی دنیا کی ساری نعمتوں کو رب پسند طریقے سے حاصل کر کے حاصل کر کے استعمال کر کے اللہ ان کٹھن مرحلوں کو آسان بنانے کے لیے خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نے فرمایا ان کی روحیں قبض کریں گے ان کے موہ اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائے گے اللہ ہم اللہ تجال نامنا کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے کھوٹ کھپٹ ظاہر نہیں کرے گا ہم چاہیں تو انہیں تمہیں آنکھوں سے دکھا دے ان کے چیروں سے تم انہیں پہچان لو مگر ان کے انداز کلام سے تم ان کو جان نہیں لوگی یہ کن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ منافقین نہیں کا تذکرہ کیا اللہ تم سب کی آمان سے خوب واقف ہے ہم ضرور تم لوگوں کو ازمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پر تال کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں سے مجاہد اور ثابت قوم ہے ربنا سب پتاک دامنا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راستے روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا جب ان پر راہ راست واضر ہو چکی ہے در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو برباد نہ کرو اللہ سبحانہ تعالی سورہ محمد کی آیت نمبر 23 میں ایک حکم فرما رہے ہیں یا یوحلزین آمنو عطی اللہ و عطی الرسول و لا تبطلو اعمالکم اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو آیت نمبر 33 میں آمال کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو یہ کام نہیں کرے گا و لا تبطلو اعمالکم اپنے عمل باطل اور زائع نہ کرو گویا ہر کلمہ گو ہر مسلمان اگر اپنے عمال کو باطل اور زائع ہونے سے بچانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کے ہاں آمال کی قبولیت اور ان کے زائع ہونے سے بچنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے ایک ایمان ضروری ہے دوسرا اس عمل کو قرآن اور حدیث کے پہمانے کے مطابق ہونا ضروری ہے اور تیسرا اس عمل میں اخلاص اور خالصتا اللہ کو راضی کرنے کی نیت اور ارادہ ہونا ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار اللہ کی اطاعت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تذکرہ کیا گیا یہ بات پلے سے باند دیجئے اللہ کی اطاعت کے لیے مشروط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی عطاعت کی اور جس نے میری عطاعت سے مو موڑا اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی آپ نے اس لیے تو فرمایا تھا دیکھو میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے ایک کیا ہے اللہ کی کتاب اور دوسرا سنتی میری سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں حدیث میں بتا دیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ حضرت عمر نے راوی کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائیں میری جان کے سچ بولتے تھے نا حق گو تھے اللہ کو حق گوئی ہی تو پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ایمان کی تکمیل کی تو اتنی زیادہ اور اپنے ایمان کی تکمیل کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی اتنی شدید خواہش راوی کہتے ہیں فوراں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھ سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں آپ نے فرمایا ہے عمر آل آنا اب تمہارا عمر ایمان مکمل ہوا ہے اللہ ایمان کے تکمیل کی توفیق عطا فرما اللہ محبت کے پیمانوں کو درست کرنا ہماری لئے آسان بنا اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور جہاد کی محبت اور ذوق کو شوقتا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا میری امت پر سے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائی ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا یہ ہے اتباع سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْرَسُولٍ إِلَّا لِيُتْوَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ میں نے بھیجائی کسی نبی کو نہیں بھیجنے کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ تم اس نبی کی اطاعت کرو محبت اقیدت عدب اور احترام کا اصل مقصد اطباع سنت اور یاد رکھے گا وہ عمل جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمات طریق اور سنتوں کے مطابق نہیں ہے وہ عمل باطل ہے وہ عمل قبول نہیں ہوگا چاہتے ہیں کہ آپ کی عمل قبول ہو جائے ان کو قرآن و حدیث کے رنگ میں رنگ لیں اپنی زندگوں میں سنتوں کو رائج کرنے دہرا لیجئے سنتوں کے اطباع کا عجر کیا ہے جب عمل میں نے اور آپ نے جو کھانا پینا کرنا سونا جاگنا ہر عمل کرنا ہے وہ عمل اگر سنت کے مطابق ہوگا تو عمل کیا بن جائے گا عبادت بن جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا پھر جب زندگیوں میں سنتیں رائج ہوگی پھر کیا حجر ملے گا ایک تو عمل باطل نہیں ہوگا عمل عبادت کی شکل میں قبول ہوگا دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر کیا کرو صرف خالی دعویٰ نہ کیا کرو اللہ سے محبت کے دعویٰ کرنے والوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع کرو قل انکنتم تحبون اللہ فاتبیونی احببکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم ہے بندو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع کرو اطباع کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ بخشے گا اور پھر کیا کرے گا تم سے محبت کرنے لگے گا تم اللہ کے محبوب جیسا بنو گے تو پھر اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اپنی زندگی میں سنتوں کا اتباع داخل کر لیجی اللہ ہمیں سنتوں کے سیکھنے اپنی اولادوں اور اپنے اہل خانہ کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے کفر کرنے والوں اور راہے خدا سے روپنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمع رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا پس تم کیا کرو تم بودے نہ بنو فَلَطَحِنُوا وَلَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَا وَاللَّهُ مَعَاكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ مَعَمَا لَكُمْ مسلمانوں کے لیے اب اسلامی ریاست کا آغاز ہوا ہے اور چھوٹی سی اسلامی ریاست میں ہر طرف سے حملہ ہر طرف سے یلغار اور آپ کو پتا ہے کبھی بدر کبھی اخد کبھی خندق ہر طرف سے حملے ہر طرف سے خوف تو اب ایک نسخہ ان کے مستقبل کے لیے اور ہر مسلمان قوم کو ایک نسخہ بتایا جارہے کہ تم کیا کرنا فَلَطَحِنُوا دیکھو ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کرنا اور اپنے عمل کو زائر نہ کرنا عطی اللہ اور عطی الرسول کرو گے تو پھر تمہارے خلاف مخالفتیں آئیں گی اپوزیشنز آئیں گی مشکلات آئیں گی تم پر حملے اور دھمکیوں کی یلغار ہوگی تو پھر کیا کرنا فَلَطَحِنُوا وَحَن کا شکار نہ ہونا وَحَن کا مطلب کیا ہے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَحَن کا مطلب کیا حدیث سے بھی آتا ہے لیکن وَحَن کا مطلب سُست نہ ہو جانا وَلَطَحِنُوا کا مطلب سُست نہ ہو جانا دھیلے نہ پڑ جانا حلقے نہ ہو جانا اپنا روب اور اپنا وزن کم نہ کر دینا کم حمد نہ ہو جانا کم حوصلہ نہ ہو جانا مایوس نہ ہو جانا اس سارے طریقے بتائے جا رہے ہیں ہر اسلامی ریاست کو اور مدینہ کی ریاست کو جب تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو تھامو گے مشکلات آئیں گی مایوس نہ ہو جانا اللہ پر توقل کرنا نہ امید نہ ہونا ہمتیں کم نہ پس نہ کر دینا صبر سے جمع ڈٹے رہنا اِنَّ اللَّهَ مَا سُعَبِرِينَ حوصلہ کم نہ کرنا سُستی نہ دکھانا چابک دستی سے اللہ کی دین کی اطاعت اور اشاعت میں جمع رہنا اور پھر کیا نہ کرنا صلح کی درخواست نہ کرنا کہ تم ہلکے ہو کے کافروں کے اور دشمنوں کے روب میں آگے ان کی طرف صلح السلامتی کے پیغام نہ بھیجنا کیوں وَاَنْتُمُ الْعَالَعُونَ حوصلہ رکھو ہمت رکھو تم ہی بلند ہونے والے ہو یہاں پہ اللہ نے صرف وعدہ کیا انتم الْعَالَعُونَ پیچھے بھی اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا انتم الْعَالَعُلَعُونَ انکنتم مومنین بلند تم ہی رہوگے غلبہ تمہارا ہوگا بے شرطے کے تم ایمان بالے بڑھ تم ہی غالب رہوگے اللہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا یہ دنیا کی زندگی وہ تو ایک کھیل اور تماشا ہے اگر تم ایمان رکھو گے اور تقویٰ کی روش پر چلو گے تو اللہ تمہارے عجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا اگر کہیں وہ تم سے تمہارا مال مانگ لے اور سب کے سب ہی طلب کر لے تو تم تو بخل کرنے لگو اور وہ تمہارا کھوٹ بھار لے دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جاری ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو یہ کیا کہا جا رہے کہ اگر وہ تمہارے مال مانگ لے اور تم سے سب ہی مانگ لے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی رازق ہے رزق کنچیاں اس کے ہاتھ میں ہیں اور وہ رازق اپنی مرضی سے یا رزقو میں یا شاہو بھی غیر حساب وہ جس کو چاہتے ہیں اپنی مرضی سے دیتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے دینے والا رازق جس کو دیتا ہے جب اس کا دیا ہوا ایک خاص نساب اور ایک خاص اماؤنٹ سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ رازق کیا کہتا ہے اس نساب سے جب زیادہ ہو جائے تو اس میں سے ڈھائی فیصد یا کسی پر دس فیصد ایسا میرا حصہ ہے اس میں سے دیتا ہے ایسا ہی ہے نا کھیتیوں کا زکاة اور وہ سارے حکمات تب پڑ چکے ہیں عمومنہ اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز پر بنیادی طور پر ڈھائی فیصد ایک سال میں مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی یہی فرمارے اگر میں تمہیں دینے کے بعد تم سے سارا مانگ لیتا تو پھر کیا ہوتا پھر تم دیتے اب شکر کرو میں نے تم سے سارا نہیں مانگا میں نے کتنا مانگا ہے میں نے تم سے ڈھائی فیصد مانگا ہے اور پھر اون ٹاپ آف دیٹ صدقات کا مطالبہ کی ہے دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی نام میں مال خرچ کرو اور اس میں تم پر کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں بھئی ڈھائی فیصد مانگ رہا ہوں پھر بھی مانے ہی نزکات موجود ہیں ڈھائی فیصد مانگ رہا ہوں پھر بھی تم پڑھ کے صدقہ نہیں کرتے اس پر تم لوگ بخل کر رہے ہو حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ ترحقیقت اپنے ہی آپ سے بخل کرتا ہے اللہ غنی ہے تم ہی موتاج ہو جنت کے صدا کرو موتاج ہو اس جنت کے لیے خرچ کرنے کی اگر مو موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوگے اللہ ویسا بننے کی توفیق اتا فرما جیسے تو ہمیں بنانا چاہتا ہے اللہ وہ کرنے کی توفیق اتا فرما جیسے تو ہمیں کروانا چاہتا ہے اللہ ویسا بنے تو تو راضی ہو جانا اللہ وہ کرے تو تو قبول کر لینا اللہ ہمائن نیاز سالکا علمن نافیان رسکن توئیے بن و عملا متقبلا ربنا لا تزیح قلوبنا بعد اسہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رخم انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سمممی